اسلام علیکم ایک اور سب میں آپ سب کو کہیں گے خوش آمدید امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے جنوری کے بھی تقریباً دس دن جو ہم گزر چکے ہیں اور اس بات کا احساس جو ہے وہ ہمیں نہیں ہوتا کہ کتنی جلدی وقت گزرتا ہے اس لیے وقت جب آپ کے پاس ہو تو اس کو یوٹلائز کریں بہترین طریقے سے میں ہوں آپ کے ساتھ حلیمہ زدفکار اور میرے ساتھ موڈل ہے ہمائیو زیب عباسی کبھی آئیسے کہہ کے دیکھو اتنا وضع آتا ہے جیسے کلوک کرتا ہے نا تک تک can you do it? no you can't I can do it آج کیونکہ سب سے پہلے صبح کی شروعات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اللہ تعالی یہ دن ہمارے لئے برکتہ والا دن ہو ہمارے حصے میں اضافہ ہو اور ہمیں اللہ تعالی خوشیوں سے جو ہے چاکو چوبت ہو جائے یہ دن انشاءاللہ تعالی اور ساتھ نام کو یہ بتاؤں کہ ٹرافک کی قوانین کی پابندی آپ نے ضرور کرنی ہے زیبرا کروسنگ سے پہلے آپ نے گاڑی کھڑی کرنی ہے جب بھی آپ سکم اللہ جائے کیونکہ پاکستان میں تو ایسا مشکل نہیں ہے اگر آپ زیبرا کروسنگ سے پیچھے کھڑے ہو جائے ہیں تو آپ کو پیچھے سے اتنے ہون آتے ہیں اتنے ہون آتے ہیں اور پھر جب وہ آپ کو کروس کرتے ہیں تو وہ آپ کو دیکھ کے اس طرح کی موہ بناتے ہیں کہ اچھا لڑکی تھی آپ کو تین چار منٹ دے سٹوری سناو آپ کو سناو اس سے پہلے ایک ڈسکلیمنٹ دے دیتے ہیں کہ جی پولیو مہم کا آغاز ہو چکا ہے آٹھ جنوری سے چودہ جنوری تک تو اپنے بچوں کو ضرور پولیو کے قطرے پلائے پانچ سال سے کم عمر بچوں کو کیونکہ پولیو کے ایسی لاعلاج بیماری ہے کہ ایک دفعہ اگر ہو گئی تو اس کا کوئی ریورسل اس دنیا میں ابھی تک موجود نہیں ہے تو اس لیے پلیز 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 اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے اگر آپ کے گھر پہ نہیں آتے تو کوئی کلی ویکسینیشن سینٹرز ہے تو وہاں پلے جائیں اور ساری جو پولیو ویکسینز ہیں سے ان پر کوئی پیسے نہیں لیے جاتے تو اگر خدا نہ خواستہ آٹھ سے چودہ تک تو بولیو کہ ٹیمز آپ لوگ کے گھروں پہ آئیں گی لیکن اگر آپ لوگ کو لگے کہ چودہ پندہ تک وہ آپ کے گھر پہ نہیں آئے تو پلیز آپ اپنے بچے کو لے جائیں ویکسینیشن سینٹرز کو ویکسین لگوائیں حلیمہ امریکہ میں ایک جو ہے سٹیٹ نیو جرشی اگر آپ نے اس کا بتاؤ نیو جرشی میں ایک جگہ کا نام ہے حبوکن حبوکن ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر 2019 جنری سے لے کر اب تک کوئی ٹرافک حادثہ نہیں پیش آیا پانچ سالوں میں آج تک کوئی ٹرافک حادثہ پیش رہی ہے جو کہ لوگ ہیں جو پیدر چلنے والے ہیں وہ بڑے فریلی گھومتے پھرتے اور کیونکہ جو گاڑی چلانے والے افراد ہیں ان کا ڈر بھی نہیں ہوتا اس کی وجہ میں پریڈک کروں نہیں نہیں ابھی تو بتاتا اس کے یہ بتے کو کیونکہ امریکہ میں بہت زیادہ ترکیہ آفتہ ملک ہے وہاں پہ سب یہ نہیں ہے یہاں تک کے بچے بھی اگر سیڈ بیلٹ نہیں پینا ہوا تو بغیر سیڈ بیلٹ کے ممانیت ہے کہ آپ ان کو بھی نہیں بٹھا سکتے گاڑی میں اگر سیڈ بیلٹ نہیں پینا وجہ کیا لگتا آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے ہاں جو ہے سیڈ بیلٹ اگر آپ سے پہنی بھی بھی ہو تو اس کے آگے بچہ ہوتا ہے آپ نے سیڈ بیلٹ پہنی بھی اور بچہ اس کے آگے ہے تاکہ خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ پیش ہے تو بلکل ہی صفحہ ہسی سے ہی سارے جو ہے مجھے لگتا ہے کہ موبائل یوز نہ ہونا اچھا موبائل کا یوز نہ ہونا گوڈ پوائن گوڈ پوائن بٹ وہاں پر کچھ اور ہے یہ کچھ اور ہے ہو باکن ایک ایسی جگہ ہے جو کہ نیو یارک کے قریب ہے نیوجنسی کے بلکل یعنی کہ دریاء کا ایک فاصلہ ہے اگر آپ دریاء کروز کر کے جائیں گے تو آپ کو ہو باکن مل جائے گا یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر تقریباً ساٹھ ہزار افراد رہتے ہیں زیادہ آبادی وہاں پر نہیں ہے لیکن وہاں پر سڑکے بڑی تنگ ہیں تو وہاں پر زیادہ تر گاڑیاں بہت موجود ہوتی ہیں وہاں پر لوگ وہ رہتے ہیں جو نیو یارک میں کام کرتے ہیں تو دریاء پار کر کے وہ جاتے ہیں اپنے کاموں پر جاتے ہیں ہووکن کی ایک بڑے مزید کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک نئی چیز شروع کی ہے جو کہ ویژن ہے ویژن زیرو ٹھیک ہے ویژن زیرو جو ہے وہ انہوں نے جو شروع کیا وہ بیسے شروع ہوا تھا واشنٹن سیٹل ایک جگہ ہے سیٹل ساری مائی پرنانسیشن سیٹل ایک جگہ ہے واشنٹن میں جہاں پر یہ زیرو ویژن شروع ہوا تھا لیکن ہووکن نے دوہزار انیس میں اس کو اپنایا کہ ہم کریں گے کوئی بھی ہلاکتیں جو ہیں وہ ایکسیڈن سے نہیں ہوں گی یاد رہے یہ زیرو ویژن ہے کیا وہی بتا ہوں گا یاد رہے کہ زیرو ویژن شروع کیا تھا سویڈن نے سویڈن 1977 میں کیا تھا اور انہوں نے اتنا سخت لول آئے تھا انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی ہلاکت نہیں ہوگی اور قبول نہیں کیا جائے گا اگر ایکسیڈن ہوگا اس کی ذمہ داری جو ٹریفک قوانین بنانے والے ان پر ڈالی جائے گی اگر کوئی حالات ہوگی جو بندہ گاڑی چلا رہا ہے اس پر اس کی ذمہ داری نہیں ہوگی اس پر بھی افکوس ہوگی لیکن ان پر زیادہ ہوگی کہ انہوں نے صحیح قوانین نہیں بنائے تو اب زیرو ویژن جناب کیا ہے حلیما آپ کو لگتا ہوگا کہ زیرو ویژن کوئی بہت ڈرامائی قوانین ہوں گے جو کہ اپنائے ہوں گے لیکن بلکہ ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے بہت سیمپل بہت سیمپل ہے انہوں نے کیا کیا جو زیبرا کروسنگ ہے انہوں نے اس کو ہائلائٹ کر دیا اس کو انہوں نے پرومننٹ کر دیا تو اب جہاں پر ہلکی تھی وہاں پر ہی پرومننٹ کر دیا اور بہت سی جگہوں میں زیبرا کروسنگ بنا دی تاکہ وہاں پر پیدا چلنے والے افراد وہاں سے جا سکیں اور انہوں نے کیا کیا کہ جو پارکنگ کے جو ایریا وہاں پر انہوں نے ایکسٹینشنز دھگا دی تاکہ پارکنگ کا ایریا الگ رہے اور روڈ کا ایریا الگ رہے روڈ کے سائٹ پہ جس طرح پارکنگ ہوئی بھی ہوتی ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے بلکل فٹ پاتھ جو ہے بلکل اور جو فٹ پاتھ انہوں نے مزید چوڑے کر دیئے تاکہ فٹ پاتھ چوڑے ہو جائے اور لوگ کے چلنے میں آسانی ہو ایک اور بڑی مزید کی چیز انہوں نے کی ہوبوکن کی بات کر رہے ہیں ہم امریکہ میں نیو جرسی میں ایک شہر ہے وہ ہوبوکن اس کی بات کر رہے ہیں ہوبوکن میں ایک اور چیز یہ کی کہ 20 میلز پر آور سپیڈ کر دیئے مطلب 20 زیادہ سپیڈ نہیں آپ نہیں کر سکتے تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ریڈ سگنل پہ تو فوراں رکھ جاتی ہے گاڑی ٹھیک ہے تو وہ بھی ایزی ہے بائی سیکلز کے لیے انہوں نے نیا ٹریک بنا دیا ایک اور مزید کی چیز کی انہوں نے الیکٹرک بائیکس جو بائی سیکلز ہیں ان کا انہکات کیا تاکہ لوگ گاڑیاں کم استعمال کریں اور یہ کریں پاکستان میں ایسے قوانین اپنا لیے جاتے ہیں پاکستان میں ہمائیوں بلکل ہو سکتے ہیں بہت ساری جگہوں پہ بہت ساری چیزیں کی بھی جاتی ہیں لیکن ان کو نہ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ وہ یہ کر رہا ہے اور نہ اس کو ایمپلیمنٹ کرنے پہ فوکس کیا جاتا ہے جسرہ ہماری جو پرنڈی اسلامباد کی سب سے بڑی سڑک ہے ایکسپریس اسلامباد ایکسپریس ہائیوے اس پہ بھی جی ایک خاص ٹریک ہے جو کہ موٹر سائیکلز کے لیے مقتص کیا گیا ہے کہ اس پہ جو ہے موٹر سائیکلز چلیں گی لیکن کیا ہم دیکھتے ہیں کہ موٹر سائیکلز چل رہی ہوتی ہیں پہلی لین میں اور گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں آخری لین میں تاکہ جلدی سے ہم سویپنٹ کر جائے پہلی چیز دوسری چیز یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ آج کل گاڑیاں چلانے میں لوگ اتنے ویجلنٹ ہے ہی نہیں ان کا دھیان سڑک کے علاوہ اور بہت ساری میں نے یہ بات سنی کہ لڑکیاں وہ اچھی گاڑی نہیں چلاتی حالانکہ مجھے ہمیشہ یہ کامپلیمنٹ ملتا ہے کہ میں اچھی گاڑی چلاتی ہوں اور بہت تیز بھی نہیں چلاتی بہت ہلکی بھی نہیں چلاتی لیکن اچھی گاڑی چلاتی تو میں نے سوشا شروع کیا کہ میں اس کو ذرا منیوٹلی observe کروں گی کہ لڑکیاں کیسی گاڑی چلاتی ہیں کسی گاڑی نہیں چلاتی تو ہم آئیوں جب بھی میں کسی غلط گاڑی کو کراس کرتی تھی تو میں اس کو مڑ کے طرح سے دیکھتی تھی کہ کون چلا رہے جس ٹو میک شور کہ واقعی لڑکی چلا رہی ہے تو جتنے لوگ کو میں نے کراس کیا ہے ابھی تک جتنے حصے سے میں گاڑی چلا رہی ہوں تین چار سال سے کنجیکٹیو نہیں وہ لوگ تھے جو فون کا استعمال کر رہے تھے اور ان کا بلکل دھان نہیں ہوتا سڑک پہ آپ ان کو جتنے لائٹس دے دیں ان کو نہیں پتا لگتا کہ ان کو لائٹس دی جاری ہے آپ ان کو even ہون دے دیں ان کو نہیں حالانکہ میری گاری کا بڑا خطرناک خطرناک لبے لبابی ہے کہ ٹریفک آنین کی ضرور پابندی کریں آپ ایک ٹرائے کا فاصلہ ضرور رکھیں تاکہ پچھلے ٹائر اس کے بندے کے نظر آئے آپ کی رکھوالی کے لیے سیڈ بلد اپنے لیے پہنے اور ساتھ والے بندے کو بھی پہنے اس لیے نہیں کہ چلان ہو جائے گا اس لیے کہ آپ کی حفاظت کے لیے کہتے ہیں کہ تقریبا 93% ایکسیڈنٹ سے بڑھ سکتے ہیں مگر آپ سیڈ بلد پہنے حلیمہ اب سوال کون سی ایسی اس کے بعد بھی ایک چیز تھی جو میں نے کہنی تھی وہ یہ تھی کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ ابھی بہت زیادہ سختی کی جا رہی ہے ان لوگوں پہ ان رائیورز پہ جن کے پاس ڈرائیونگ لائسنس موجود نہیں ہے آپ کے پاس موجود ہے تو اگر آپ لوگ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس موجود نہیں ہے تو خدارہ خدارہ اس کو بنوالیں کیونکہ ابھی ڈرائیونگ لائسنس بنانے کی جو فیس ہے وہ دو ہزار روپے ہے اور جب یہ مدد ختم کر دی جائے گی جو حکومت کی طرف سے بہت دفعہ بتایا گیا ہے کہ آپ پلیز ڈرائیونگ لائسنس بنائیں تو اگر آپ نے اس مدد تک ڈرائیونگ لائسنس نہ بنوائے تو ڈرائیونگ لائسنس کی جو فیس ہے وہ آٹھ ہزار روپے کرنے پہ فوکس کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو پتا لگے گی یہ کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ آپ بنوائیں سوال مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس اگر کوئی سپر پاور آپ چاہیں گی تو کیا سپر پاور چاہیں گی میں کوئی سپر پاور نہیں چاہوں گی بہت لوگ کہتے کہ آپ انویزبل ہو جاؤ اور آپ دیکھو کہ لوگ کیا کر رہے اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں مائنڈ ریڈ یا کتا تکلیف دے کہ آپ کسی کا مائنڈ ریڈ کر رہے اور وہ آپ کو دلی دل میں گال گیا نکال رہے لے کہ وہ موپے تو نہیں گول رہا میں جو کرنا چاہوں گا مجھے سپر پاور میں ان سے مل سکو جو مجھ سے بچھڑ گئے میں سپر پاور میں سے بچھڑ گئے ہیں کسی طرح بھی کسی طرح بھی دنیا سے بہت دور بھی اگر سپر پاور ملی رہی یا اللہم یا دے ہی رہے میں سے مجھے ان سے ملا دے جن سے میرا تعلق ختم ہو گیا ہے نہ کہ صرف دنیا میں بلکہ اس دنیا سے جا چکے ان سے یہ تو پھر ان سے ملنے کی ایکسائیٹمنٹ بھی ختم ہو جائے گی جب آپ ان سے مل سکتے ہوگے دس طرح بہت سائے لوگوں کو کل پرسوں میں اپنے ہزبن کو کہہ رہی تھی کہ جو مادہ فگر ہوتا ہے اس کو ہم بہت زیادہ فر گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ تو ہمارے پاس موجود ہیں تو چھوٹے بچوں کی ہم بات کر رہے تھے تو کہ جی میں امیوں کو نہیں سمجھتے کچھ بھی کیونکہ امہ تو ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتی ہیں تو اگر آپ کو ان سے ملنے کی ازازت مل جائے گی نا تو پھر آپ کو اتنی چاہ بھی نہیں 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 ایسے لوگ ہیں میرے پاس جن کی چاہ مجھے ہمیشہ آپ کو پتہ ہے تو مجھے میرے اندر سے پیار ختم نہیں ہوتا ہے میں لوگ کو بہت 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 مجھے لگتا ہے اللہمیہ پتر جلدی سے بتا دو کون سی سپر پاور نو 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 انڈویجیلزم میں مجھے لگتا ہے سپر پاور ہے میری کہ جو میں وہ کوئی اور نہیں ہے یہاں پہ لیتے ہیں چھوڑا سا بریک بریک کے بعد واپس آئیں گے آپ نے ٹیفک آوانین کی پابندی کرنا آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گی وہ جن کا آپ انتظار کرتے ہیں جناب آج کریں گے an apple a day keeps a doctor away let's see کون ہے آج ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے کار سب سب بخیر جی welcome back to the show جسنا سے ہمارے نے آپ لوگوں کو بریک پر جان سے پہلے بتایا تھا کہ ہم آج بات کرنے والے ہیں سیپ کے حوالے سے اور an apple a day keeps a doctor away اردو کیا ترجم ہے اس کا ایک سیپ ایک ڈاکٹر کو دور رکھتا ہے بہت اچھا ترجمہ کیا بہت اچھا ترجمہ کیا بلکل جی آپ سیپ کھائیں اور ڈاکٹروں سے پرہیز کریں یہ بات خود ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ جو لوگ سیپ کھاتے ہیں ان کا immune system دوسروں کے مقابلے میں بہتر ہوتا ہے اس لیے ان کو ڈاکٹر کے پاس آنے کی کم ضرورت پڑتی ہے immune system بہتر ہوتا ہے یہ وہ واحد fruit ہے جو calories enriched 104 calories جو ہے وہ اس میں پائی جاتی ہیں اور اس میں یہ واحد وہ ایسا fruit ہے جس میں vitamin c enriched ہوتا ہے یہ واحد وہ fruit ہے جس میں نہ کہ صرف یہ بلکہ fiber بہت زیادہ ہوتا ہے یہ ایسے جو ہمائے یہ چیزیں بتا رہے ہیں یہ باقی fruits میں وہ موجود ہیں لیکن اس کے اندر بہت زیادہ ہے جس میں vitamin c ہوگا اس میں صرف vitamin c ہوگا fiber نہیں ہوگا اس لیے میں بتا رہی ہوں کہ ہمائے جو بتا رہے ہیں وہ چیزیں اور اس میں carbs بھی ہوتے ہیں اس میں تقریبا 24 grams of carbs ہوتے ہیں اچھا carbs شابس کا تو خیہ مجھے کوئی نہیں پتا نا مجھے کوئی انٹرسٹی کھا لیا تو بس ٹھیک ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ایک سیب سے لیکن ضرور اس اپنی ڈائیٹ میں شامل کرنا چاہیے اس کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں آپ کے بالوں کے لیے آپ کی سکن کے لیے آپ کے دانوں کے لیے اس کا جو چھلکا ہے وہ بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ تار کے نہیں کھانا چاہیے the only fruit جو diabetic patients کو کہتے ہیں the only fruit خجور بھی خجور تو نہیں میں نے سنہا ہے خجور بھی کہتے ہیں تو جی یہ آپ ضرور کھائیں ہم نے بتا دیئے باقی جتنے بھی اس کے فوائد ہیں وہ ہم پوچھیں گے ہماری سپیشلسٹ ایکسپورٹ سے herbلس نائلہ حق ہمارے سارے موجود ہیں اسلام علیکم نائلہ جی کیسی آپ وعلیکم اسلام علیکم ٹھیک ہوں آپ بہت ماشاءاللہ اچھے لگ رہے ہیں آپ بہت اچھی لگ رہے ہیں ہم تو آپ کو ہی کہنے والد ہیں میں تو ہوئی اچھی آپ اپنی شال ادھار دے سکتے ہیں ہمائیوں کو کیونکہ ہمائیوں کام پر رہے ہیں سردی سے ہمائیوں نے میں نے پہلے سوچا تھا کہ میں نائلہ جی سے کہو کہ میں شادیوں میں یوں نو آئی ویر آن میندیز میں شال بہت پہنتا ہوں تو میں نے کہا مانگلو پر میری تقریباً ایسی ہے تو پتہ چل جائے گا کہ پہلے بھی پہنی ہوئے میں نے سردی کی وجہ سے بتائیں یہ کیا طریقے کا رہے ہیں کیوں وہ اٹی چھوٹیاں ہو کیا رہے ہیں کیوں وہ اس طرح کر رہی ہے ایک تو چھوٹی کیا ہے دو 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 میں لاز سے لازت ویقائی تھی نہیں آئی تھی تو لاز سے لازت ویقائی تھی پھر میں لازت ویق نہیں آئی اور اس ویق نہیں آئی میری ٹو ویکس نہیں آئی دو ہمتے نہیں آئی دوسری بات یہ کہ وجہ تیل آپ نے مجھے دیا تھا اس سے میرے وال ماشاءاللہ اچھے ہو گئے کہ آج کل میں سٹریٹ سنگ کی آئید شکریہ کسی کو تو فائدہ ہوا نا نہیں ہاں اور آپ کی جو سکن والا جو پیس تھا ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں لوگ اتنا آ رہے ہیں مجھے انداز ہے کچھ نہیں دیا انہوں نے ہمیں کچھ نہیں دیا انہوں نے ہمیں یہ اب اس لیے کہیں انہوں نے کہا کہ جو مجھے تیل دینا ہے اس کو چالیس راتیں مون لائٹ میں رکھنا ہے مون لائٹ میں رکھنا ہے مون لائٹ میں ٹھیک ہے ہاں چالیس راتیں اس سے بھی پرہا مانگی ہوئے اور پونی منا کے آ جاتی ہو اور روز صبح یہ شخص مجھے بلی کرتا ہے کہ تمہیں پونی بہت بری لگ رہی ہے لیکن پھر میں کہتے ہو بال ہونے چاہیے یہ جائے برے ہی لگ رہی ہے دیکھیں میری بات سنیں دیکھیں میری بات سنیں ابھی تیل کا ذکر آیا ہے تو پونی بند گئی یہ اتنے اچھے وال ہوگی ہے تو جب تیل لگے گا تو آپ سوچیں واہ 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 میوزک ماتتیں تو آپ پر بہت آتی ہے یہی سیب کبارے میں بہت آریے کہ اسٹا ہے یہ علاج پر کینسر یہ بہت مکل بھی بڑا اچھا ہے یہ ہرٹ پیشنٹ کیلئے بڑا اچھا ہے فائیبر اس میں ہے ویٹو ایٹیمن سی اس میں ہے بہت آیا ہے کہتے ہیں ایک سیب کھالے تو آپ کو فلیلیگ اس پر بھی لگتا ہے اس پر بہت آیا ہے اور فائیبر بہت آیا ہے تو اس میں پیٹ بہر جاتے ہے لیکن مجھے تھی لگتا ہے مجھے کبھی کبھی ایسا فیل ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو کھاتے ہیں تو ہماری بھوک زیادہ لگنے لگتی ہے بھوک زیادہ لگنے لگتی ہے یہ میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ میں کبھی ایسا سوچوں کہ میں نے ڈائٹ کرنی ہے اور میں نے ایپل کھانے اور میں ایک ایپل کھالوں اور مجھے اتنی میری بھوک چمک جاتی ہے اس لئے اگر جن بچوں کو بھوک نہیں لگتی ان کو آپ ایپل بھی کھلا سکتے ہیں مجھے تو نہیں لگتی ہے بھوک اور پتہ میرے جو فادر ان لاؤں ہیں وہ ریلیجیسلی سیپ کھاتے ہیں ریلیجیسلی میں نے اتنا مطلب احتمام سے سیپ کھاتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا وہ کھانا جب کھانے لگتے ہیں کناتے لگا کے کھاتے ہیں نہیں ان کے جب پلیٹس لگتے ہیں احتمام سے مطلب ہم ہوتے ہیں ایک دن کھایا دو دن کھایا دو تین دن کھایا پھر چھوڑ دیا کبھی نہیں لکھا یہاں کھانے کے باستے ہیں جب کھانے لگتے ہیں پلیٹس لگتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک اور چھوڑی پلیٹھ لگتی ہے جس کے اندر ایک سیپ کھانے کے بعد اتنی سی روٹی کھاتے ہیں چپا اسی لئے اتنے فٹ ہیں ابھی تک اہتا ہی بات ہے سیپ ضرور کھانا چاہیے تو ان کو تو نہیں لگ رہی بھوک مجھ بھی نہیں لگتی جب میں کھاتے ہیں وہ روٹی کھانے کے بعد یہ بھی دیکھیں کے بعد سبھے کھانا کے کہ Rosa کھانے کے بعد onu ēٹی کھا لیتے ہیں تو وہ روٹی کھا لیتے ہو چپا کا باتے ہیں تو ایک چپاuding تو mandatille ہے تو آپ بھی کھانا شروع کر دیں اسا کچھ کھانے سے پولے جا ہے تو آپÇ addition کچھ پولے گا سبھے ہو آپ کو بہت فلنس کا احساس ہوتا ہے ڈائیٹنگ کے لیے بہت اچھی چیز ہے سیب کا ہمیشہ چھلکا اتار کے کھانا چاہیے اب آپ یہ سوچیں گی کہ سیب ہم لگا کیسے سکتے ہیں چھلکا اتار کے کھانا چاہیے سیب کا ہمیشہ چھلکا اتار کے کھانا چاہیے نائلہ جی کافی لوگ تو کہتے ہیں کہ چھلکے میں بھی کافی زیادہ ویٹمین درستن کے چیز ہیں اگر آپ کا سیب ایک ہزار روپے کیلو بھی ہے تبیس کا چھلکا اتار کے کھانا اس کا چھلکے کو کوشش کریں اوائیڈ کریں پھول بناتا ہوں پھول بنانا ہے چھلکا آپ صحیح اتار لونا پھر اس سے پھول بنانا تو کہینے چھلکا کھانا ہے کھانے کھانے کھانا ہے اتار کے کھانا ہے چھلکے میں زیادہ فائبر ہوتا ہے ہم نے بھی یہی تھا کچھ چیزیں ایسی ہوتی جو ایسی مشہور ہو جاتی ہے ناش پاتی کے بارے میں آپ souчیں کہ آپ کبھی ناش پاتی کا چھلکا اتار کے مت کھانے ناش پاتی کے چھلکے میں زیادہ فائبر اور زیادہ ہوتا ہے اس کا تو چھلکا ہوتا ہے iskاح تبیس کا مری not ایک چیز زیانے نیکی فرقا ہوتا ہے بابو گوشا وہی ہوتا ہے بابو گوشا وہی ہوتا ہے جو آپ کی علاقے میں ہوتا ہے گوشاہ کے لق fuse ڈوبشا بھروڈ کو پتا ہے بابو گوشا وہ ہوتا ہے جو تھوڑا راؤنڈ ہوتا ہے ناش پاتھی کی وہ شیف تھوڑا ہوتی ہے نا لیکن بابو گوشہ بہت میٹھا ہوتا ہے مجھے بہت پسند ہے ہمارے گاؤں میں بہت زیادہ ہے بہت درخت ہے بابو گوشہ ہم تو چڑ چڑ کے کھاتے سے بڑا مزہ آتا تھا but the point is کہ سیب کو کیا لگایا بھی جا سکتا ہے سیب کو لگایا بھی جا سکتا ہے سیب میک ایسید ہوتا ہے ملک ایسید اس کو کہتے ہیں ملک 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 جو ہے وہ سکن کیلئے بہت اچھا ہے شکر کی بہت اگر پانی Luk prefer conditional meal پینی کر لے لیں اور آپ اس کو اپنے بالوں میں سپریے گا سپریے کریں اور اس کے باد آپ شاور کے پینے روٹس میں لگائیں آپ یقین کریں آپ کے بال کریزی ہوکہ بڑھتے ہیں اگر آپ ہفتے میں ایک تفہ بھی یہ کرلیں اور اس کے بادر ایسے آپ کو نا خود فیل ہوگا کہ آپ کے بالوں کی لیندھ میں بہت اچھا اضافہ بدن منتھ ہو گیا ایک منتھ میں کتنے آپ کے بال اتنے سے بڑھتے ہیں اتنے سے جو ہماری روٹس آتی ہیں تو روٹس ٹچ کرتے ہیں سالون میں جب خواتین آتی تو ہم انداز ہوتے ہیں اتنے سوال بڑھتے ہیں لیکن آپ اس کو کر کے دیکھیں اپل سیڈر ویننگر کو اور اپل سیڈر ویننگر صرف اپل سیڈر سے بنتا ہے نا وہ اپل ہی ہے نا تو ظاہر ہے آپ اس کو آپ سکن پر بہت اچھا لگا سکتے ہیں ایون کے وہ گرمی میں گرمی دانے جو نکلتے ہیں اس کے لیے بہت اچھا ہے اپل سیڈر ویننگر آپ اپنے شاور لیں اور شاور کے بعد لاسٹ اپنا باڈی کو رینز آؤٹ کرنے سے وہ بہت اچھا ہے ڈائلہ جی ہر چیز کی کہتے ہیں تاثیر ہوتی ہے نانوں سے سنتے آ رہے ہیں اممہ بھی کہتے ہیں تاثیر ہوتی کہ اس کو اس طرح بنایا جائے تو زیادہ بہتر ہے ایپل کا جیم بھی بن سکتا ہے سمودی بھی بن سکتا ہے ملکشک بھی بن سکتا ہے چار بھی ہم نے کھایا ہے مربا بھی اس کا خاص ہے کس فارم میں بیست ہے کہ کھاٹ کے بکھا سکتے ہیں کس فارم میں کھائیں کیونکہ ہم لوگ پکاتے ہر چیز کو اتنا ہے نا کہ اس کی حمل انگریڈیٹس ختم ہو جاتے ہیں ایک تو ہونتے بہت زیادہ ہیں پکائی بہت کرتے ہیں اب مربا جو ہے نا مربا بہت اچھا ہے دل کے پیشنٹ جو ہے ہر پیشنٹ ان کے لئے بہت اچھا ہے لیکن ہم اس میں اتنی شکر ایٹ کر دیتے ہیں کہ وہ دل تو ٹھیک ہوگا شگر ساتھ ہو جائے گی تو پھر ہمیں یہ بھی تو چیزیں دیکھنے ہیں نا تو میرے خیال میں ملک شک بہت اچھا ہے اگر آپ نے ویڈ بڑھانا ہے تو آپ اس کا ملک شک پی لیں چونکہ مجھے بہت پسند ہے اس کا ملک شک تو میں کسی سیلڈ پہ بھی ڈالتے ہیں مجھے ملک شک نہیں پسند وہ مجھے لگتے ہیں کہ بہت زیادہ ٹھیک سا وہ میں اس میں اپل اور ببلی ساوت ہے اسے ببلی میں اس میں کیلے کے ساتھ اس کو ایڈ کر کے مجھے بہت پسند ہے لیکن میں اس میں شگر ایڈ نہیں کیا میں ابھی کیلے کے ساتھ اگر شگر نہیں ایڈ کی کیلہ خود کسی شگری ہوتا ہے یا پھر آپ اس میں دو خجور ڈالنے بادام ڈالنے دو چار نایلہ جی بینکی سے میں میری نانو کا گھر اللہ تعالیٰ بڑا بڑا خوبصورت ہمارا بچپن ہوا کرتا تھا اللہ تعالیٰ کی کیا بات ہے اللہ تعالیٰ آباد رکھے ہوا یہ کہ نیچے بینکی سیب تھے اور ہم لوگ کیا کرتے تھے کہ ہم دوپہر میں ہم لوگ جاتے بینکی سیب اور مطارتے ہم اس کی چارٹ بناتے ہوتے تھے ہم مطارتے ہوں اس میں نمبر ملت اور پھر اس کے بعد چارٹ بنانے کے بعد پھر ایک لمبی کتار ہوتی تھی ماشاءاللہ باتھروم کے بعد کیونکہ وہ کچھ سیب ہوتے تھے اور اس کے بعد جب ہمیں وٹ پڑتے پیٹوں میں کچھ سیب ہوتے تھے اور ہم لوگ جب دبا کے کھاتے تھے کہ جی چلو جی چارٹ لگی ہے دو دو روپے کی چارٹ لی ہم نے اس نے بنائی اس سے روپے کی چارٹ لی اور پھر جو پیٹ پر درد لگا اس کے بعد پھر لائم ہوتے تھے خدا کا واسطہ ہے آپ ان کی جیس میں فرق بتا دیں کہ کیا ہے ریڈ سیب میں اور جو گولڈن سیب میں علاقے کا فرق ہوتا ہے تھنڈے گرم کا فرق ہوتا ہے ریڈ سیب ہمیشہ بہت اچھا ہوتا ہے لیکن اگر آپ نے جوس جیسے کہ میں بتایا بنانا ہے تو پھر آپ کا گرین ایپل زیادہ بہتر ہے لیکن اگر کوئی پیشنٹ ہے لیکن ہم پیشنٹ کے لیے سیب لے کے جاتے ہیں تو کبھی بھی اس کو گرین ایپل مد دیں ہمیشہ ریڈ سیب لے کے دائیں ریڈ سیب ہی اچھا ہوتا ہے ریڈ سیب کو اردو میں کیا کہتے ہیں کالا کلو مجھے اس کا نام بہت عجیب لگتا ہے کالا کلو مجھے اس کا نام بہت عجیب لگتا ہے یہ آپ کو بہت عمل کرتی ہے یہ گرم تاثیر اور تھنڈی تاثیر یہ کوئی کونسپٹ ہے بلکل ہے کہ اس کی تھنڈی تاثیر اس کی تو سیب کی تاثیر کیا ہے سیب کی تاثیر تھنڈی ہے جو گرین ایپل ہے وہ تھنڈا ہے دیکھیں آپ ایک بات نوٹس کی جائیں گا میں اس پر بڑا سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہ اسی کیا حکمت ہے کہ جو گرمیوں کے فروٹ ہیں ان کی تاثیر گرم ہوتی ہے لائک ایپل سوری مینگو گرم تاثیر ہوتی ہے آپ کو پتہ ہی ہے لیکن آپ سے دودھ کے ساتھ کچھ لسی کے ساتھ اسی لئے اس کے اوپر کچھ لسی پی جاتی ہے تاکہ اس کی گرمی کو ختم کرے اچھا آپ جو سردیوں کے جو فروٹ ہیں وہ سب تھنڈے وہ سب تھنڈے ہیں مالٹا مالٹا کے تھنڈا ہے کنو دیکھ لیں باقی اور چیزیں کیوں ہوتا ہے سیو ساب سے باپس آکے پوچھتے ہیں کیوں ہوتا ہے وہ ہے امبر ہے امبر ہے ہمارے ساتھ جی سنسے اسلام علیکم اسی ہی کہہ رہی ہے جو گرمیوں کے ہوتے ہیں اللہ علیکم اسلام شت کیسی امبر جی اللہ کا شکر آپ کیسے ہیں حلیمہ اور حمائی مائی ہم بلکل ٹھیک ہے الحمدللہ مازہا ہے مازے میں امبر جی آپ کال کہا سے کر رہی ہیں سنسے سنسے ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ مورو سنسے نا جی جی خوبصورت جگہ ہے یہ امتحاز نے میں پتایا ابھی اور آپ دونوں کے جو کوٹ ہے وہ بہت بہت اچھے کلوک ہیں ہاں تینکیو تینکیو سو بچ یہ اپنک جو ہے آج پہنا ہے امتنے کاج پینک پہنا ہے سب کے لئے بیبی پینک اور حلیمہ بلکل وہ لگے ایک کریم کی دبی نہیں ہوتی یہ جو بائٹ میں پھلی جاستی ہے کونسی کریم کی دبی چھوٹی سی کریم کی دبی چھوٹی سی اور یہ بطل شمپو کی میں شمپو کی بطل لگ رہا ہوں گا آپ کا توڑا دارک کلر ہے نا ہاں حلیمہ کی لگل ہے کریم کی دبی ہے صحیح ہے اچھا آپ کے بچے نے کسم کھائی لی ہے بہت اچھے لگتے ہو آپ کے بچے نے کسم کھائی ہے جب آپ کل کریں گے اسے پیچھے دنڈرولا کرنا ہے یہ آپ کے بچے نے کسم کھا لیا ہے ہے نا یہ دیکھا میں کسم نہیں کھائی یہ کہہ رہے ہیں میں بھی اپنے کزن کے ساتھ باہر چلا جاؤں یہ جانے دے نا جانے دے پلیز جانے دے یہ تو میرے کزن کے ساتھ باہر جانے دے جانے دے کچھ نہیں ہوتا ہے وہ چھوٹا ہے پھر وہ لوگ خیار نہیں کرتے وہ گر جاتا ہے میں اپنے بچوں کو باہر نہیں جانے دے تو آپ میری امی کی طرح کام کر دروازے پہ کھڑی رہے میری امی اس طرح دکاب کر کے دروازے پہ کھڑی رہتی تو جب تک میں کھیل رہو وہ وہاں سے ہلتی نہیں تھی آپ بھی کھڑی ہو جائیں تو میرے بچے جتنی دیر چوشن گھر والی تہلے نہیں جاتے میں جب تک دروازے پہ کھڑی رہتی ہوں اے صد کے ماں تو ماں ہے نا پھر کیوں رہتے ہیں ماں کو لوگ ہے زیادہ پہ کھڑی رہا ہو جائیں کیونکہ یہ طریب ہے مہم ملکہ فکر سکتا ہے ہم کشور ہمیں ساتھ شکریم میرے کشور اسلام علیکم سوالیکم ایک منصلا کشور یہاں کشور ہم اatin люسرم سوری پیدا ہے کشور بڑا پیارا نام ہے کشور ناصر کشور ناصر ہے ہاں کشور ناصر کی بڑا پیارا نام ہے ناصر بھی پیارا نام ہے میں ناصر کو برا نہیں کہا آپ دونوں بہت اچھے ہیں اب تم شرک جو آپ پورٹ پہند جائے ہیں بہت مزے کا لگ رہے آپ کو ہماریوں بائی بہت اچھے لگتے ہیں آپ کے ساتھ پہن رہے ہوتے ہیں ہاں میں ان کو رات کو میسج کرتے ہوں کہ اگر آپ یہ نہ پہن کے آئے تو پھر دیکھنا میں سکتا ہوں مجھے میرے اپنے کپڑے ہیں مجھے تو اپنے دیکھو کتے خچ کرنے پڑھتے ہیں اس کو تو برینڈ دکھتے پسند کرتے ہیں یہاں پہ نا سٹوڈیو کیا پتہ لگے کہ یہاں پہ کتنی سردی ہے تو اس کے پہنے میں ہے میں نے نہیں پہنے کیا چلے چلے دان ہو گیا انشاءاللہ آپ بلیز کریں کہ یہاں پر صرف برف نہیں ہو رہی باقی سارا موسم ہوئی والا ہے صرف برف پڑھنے بہت سردی ہے آپ کے وہاں کیسا موسم ہے بہت ٹھنڈ ہے بہت ٹھنڈ ہے بہت ٹھنڈ ہے بہت ٹھنڈ ہے بہت زیادہ ٹھنڈ ہے اللہ ماف کرے کوٹ دیکھ کے پتہ چل رہا ہے نا بہت اچھا ان سے پوچھنا تھا میں نے کہ یہ ویڈ سم کرنے کے لیے اور شوگر کے لیے نا کچھ لیے بتا دیں ریمیڈی کوئی نسخہ شوگر کے لیے کس کو شوگر ہے مجھے خود ہے ایج کیا آپ کی ایج میری 47 47 آپ کو ایک میٹھا میٹھا سا نسخہ بتاتے آپ کو ابھی بتاتے آپ کو ابھی بتاتے آپ کو سننا ہے لکھ لیں کشور جی بہت چکریہ کال کرنے کے لیے شوگر کا پہلے بتا دیتے تھوڑا لمبا بھی ہے نا آپ نے کیا کرنا ہے آدھا کلو گندم لینی ہے ثابت اور آپ نے اس میں ساتھ ایک کلو نیم کے پتے نیم کے ہوں دھریک کے نہ ہوں کیونکہ اکثر لوگ مکس کر جاتے نیم اور دھریک کو آپ آپ نے وہ لینے ہیں اور پتے اور گندم اچھی طرح دھو کے گندم کو پتیلے میں ڈالیں اس میں اتنا پانی ڈالیں کہ وہ اتنا اوپر رہے پانی اور اس کے ساتھ اس میں نیم کے پتے بھی ڈال دیں اس کو دو دفعہ جوش دے کے آپ وہ گیلا کر دیں چوبیس گھنٹے وہ گیلا رہے اس کے بعد آپ نے پتے نکال کے پھینک دینا ہے پانی پھینک دینا ہے گندم کو خوش کر لینا ہے خوش کرنے کے بعد آپ نے اس کو پسوا لینا ہے آدھا کلو گندوں میں آپ نے ایک پاؤ آپ نے گھی ڈالنا ہے اور اس کے بعد جتنے آپ کو ڈرائی فروٹ پسند ہیں پستا بادام اکھروٹ جو بھی چیز آپ کو اویلیبل ہے جو اچھی لگتی ہے وہ ڈال کے آپ ایک اچھی پنجیری بنا لیں اکھروٹ آپ دیکھیں اس کے فائدے کتنے ہیں پنجیری بنا لیں جب وہ تیار ہو جائے تو آخر میں جب اتارنے لگے تو اس میں تھوڑی سی آپ نے شکر دیسی شکر ایڈ کر لینی ہے تھنڈا ہونے کے بعد اور وہ آپ نے صبح ناشتے میں دو چمچ اور دو چمچ اثر کے بعد آپ نے کھانے ہیں آپ 40 ڈیس کھیجئے گا پہلے دین اپنی شوگر ٹیسٹ کیجئے گا اور چالیس میں دین اپنی شوگر ٹیسٹ کیجئے گا ماں ستکے ماں واری میرے ابو پنجیری کھار تو میں ڈرہاواتا کہ وہ ڈیابیٹک ہے اور وہ صبح اٹھتا ہوں میں میری امی اور وہ پنجیریہ کھارے ہوتے یہ ٹھیک ہے ڈیابیٹک کے لئے نہیں لیکن میں نے اس میں بتایا کہ نیم کے پتے کے پانی میں اُبال کے آپ نے کرنا ہے نا آپ یہ بھی تو دیکھیں نا وہ پنجیری کونسی ہے مطلب آپ کو دھر میں بنا لو نا آپ نے ایک صرف چھوٹے سا کام میرا کر دیں میری ماں کو بتا دیں کہ جو شوگر اس میں نار ڈالے امی کہتی چینی نہ ڈالے تو مزا نہیں آتا آپ کو بتائیں کہ اس میں گوڑ ڈالے کہ آپ کا گوڑ ڈالے اس میں شکر ڈالیے اور اس کے گندم کو پہلے آپ نیم کے پانی نیم کے پتوں کے ساتھ بھگو کے چوبیس گھنٹے رکھیں پھر اس کو جوش دیں اور اس کو خوش کریں پھر گندم پھر سواک اس کی پنجیری بنایا ہم یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں آنٹی پلیز آپ چینی مر ڈالے اس میں اور یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں واپس آتے ہو پھر جو آپ لوگ کے سوال رہ گئے ان کے جوابوں کی طرف جائیں جی ویلکم بیک ٹو دے شوو ہم لوگ بریک پہ بات کر رہے تھے کہ ہمائیو بتا رہا تھا کہ مری کی جتی بھی خواتین ہوتی ہیں وہ کافی ڈاڈی ہوتی ہیں وہ جو کہتی ہے وہ کرو میں نے کب کہا یہ کیا بول رہی ہے موانی محف کرے اچھا مجھے مجبور نہ کریں اچھا مجھے 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 سنانے پہ جتا ہے میں سب بتا دوں گی ایسی تو کوئی بات نہیں آپ ٹھیکو ایسی تو کوئی بات نہیں stones گی وہ مری سے گئی؟ نہیں وہ ملوشستان کیا تھتھتھا بدین سے گئی؟ ملوشستان کے بوری مری کی لوگ تو اس لیٹل بیٹ اور اس کی کھالا وہ آپ نے کیا تھا اس کے برحالے میں پر نراز نہیں تھا جب انہوں نے کھانا کھائی ہے کہ اس کے برایے کیا اهہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ کہ لیفٹل کی بات کریں معلومی کے بات کا ذکر سیف نہیں نہیں وہوں نے ایک Sevey مرابی سے پوچھا تھا کہ مرابی کے پوچھا تھا دیکھیں ہم جب سیو کا مربع بناتے ہیں تو ہم اس کے کاشیں کر کے نا کٹ کے نا وہ ٹکڑے بناتے ہیں تو میرا خیال ہے ایک سے دو ٹکڑے بہت ہوتے ہیں کیونکہ اس میں شگر بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اس سے زیادہ نہیں دیکھیں کسی بھی چیز کی زیادتی ہمیشہ نقصان دیتی ہے اگر آپ پینڈال کی ایک ٹابلٹ کھاتے ہیں تو سد در ٹھیک ہوتا ہے دس کھا لیں گے تو اور کچھ ہو جائے گا تو اس لئے کوشش کرنی چاہیے کہ ہر چیز کو اعتدال میں رکھ کے کھائیں اور چاہے وہ عام کا سیب کا مربع ہو یا گاجر کا گاجر کا میں نے دیکھا ہے لوگ بے تہاشا کھاتے ہیں کہ اس سے آنکھیں ٹھیک ہو جاتے ہیں اچھا میں نے جو ہے نا سیب کا جو جائم ہے وہ بھی لوگوں کو بہت زیادہ گھر میں بنا کے کھاتے ہوئے دیکھا ہے کہ یہ تو گھر میں بناوا ہے اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا تو کیا واقعی ہوتا ہے اور وہ لوگ اس لئے بھی زیادہ کھاتے ہیں کیونکہ یہ زیادہ مقدار میں بنا لیتے ہیں اور پیزروٹیوز ڈیلیوئی نہیں ہوتا ان کو یہ خطرہ پڑھ جاتا ہے کہ اتنی منس زائر نہ ہوتا ہے لیکن آج کچھ شوگر فری جامز مل جاتے ہیں مل جاتے ہیں لیکن وہ گھر میں بناتے ہیں نا وہ کہتے ہیں جلدی جلدی اس کو ختم کرو کیونکہ پیزروٹیوز نہیں ہیں تو یہ زیادہ عرصہ چلے گا نہیں اور آپ دیکھیں کہ عموما جب ہم سیب کا مرابح بناتے تو وہ ہم گرین اپل کا بناتے ہیں ہم ریڈ اپل کا نہیں بنناتے تو گرین اپل تو ایسے بھی اکسس میں نہیں جاہدہ بہت زیادہ نہیں کھانا چاہیے اگر آپ ویسے بھی آپ لیتے ہیں تو ایک اپل بہت ہے بہت ہے اگر آپ راو میں لیتے ہیں ڈیلی سوال ہے میرے ایک ساتھ پہ ایک تو بیس ٹائم آف ایٹنگ ایپل کونسا ہے کیونکہ ایپل رات کو کھانے سے میں نے جو لیے دیکھا گلہ خراب ہوتا ہے کیونکہ یہ بہت تھنڈا ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک تو جوسی ہوتا ہے اس وجہ سے سیکنڈلی یہ ہو نہیں سکتا میں مان نہیں سکتا کہ اس کے چھلکے کا آپ نے کوئی کچھ نہ بنایا ہو اس کے چھلکے کے ساتھ بھی آپ نے کچھ نہ کچھ کرتے ہوں گی دو چیزیں پہلے بتا ہے بیس ٹائم ایپل جیسا کہ میں نے ہمیشہ بت فروٹ آپ کو ایک دم اکٹیف کر دیتا فعیسے بھی نیند آپ کے خراب ہو جاتا ہے اور آپ جب بھی ایپل رات کو کھاتے آپ کے پیٹ میں درد سoit کچھ بھی نہیں ہوتا گلھ خراب ہو جاتا ہے پیٹ میں درد ہوجاتا ہے ڈائجیسٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے recession اسی طرح جب کنوں کھاتے ہیں رات کو تو آپ کو نیند دوں جاتی ہے کیونکہ وائٹامین سی ہوتا ہے آپ کی برین کو ایک دھم اکٹیف کر دیتا آپ کی نیند دوں جاتی ہے کوشش کریں کہ فروٹ جب بھی کھائیں چھ بجے سے پہلے کھائیں اپل کھانے کا بیس ٹائم مارننگ میں ہے آپ ناشتے کے ساتھ کھالیں آپ چار بجے ایک اپل کھالیں اگر بہت زیادہ آپ اپل لور ہیں تو کھالیں اور اس کے بعد کوشش کریں کہ اوائٹ کریں چھلکے کا یہ ہے کہ اگر آپ کو چھلکے سے بہت زیادہ کچھ آپ چاہ رہے ہیں تو آپ بہت اچھا ماسک بنا سکتے ہیں اپل کے چھلکے کو آپ کو میش کر لیں گرائنڈ کر لیں آپ کا پیسٹ بن جائے گا اس میں آپ نے تھوڑا سا ڈالنا ہے ہنی صرف ہنی ڈالنا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں ڈالنا ہے دلیا جو کا دلیا یا جو بھی دلیا آپ کے پاس اوائلیبل ہے وہ تھوڑا سا پاودر ڈال لیں یا آپ رائس پاودر ڈال لیں اور دو سے تین کترس میں لائمنٹ کے ڈال کے آپ اس کو فیس پہ لگائیں تو ایک بہت اچھا رفریشنگ سا ماسک اس کے علاوہ آپ اس کے چھلکے کو وہی میش کر کے آپ اپنے بالوں میں بھی لگا سکتے لیکن چونکہ یہ تھوڑا سا مشکل لگتا ہے اور ویسے بھی عجیب ساتھ آسول ہے تو اس کے پرکس رہ جائیں گے ہاں جی تو اس میں پھر بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپل سائیڈر ویننگر سجیست کرتے ہیں کہ آپ وہ لگا لیں وہ لگا لگا لیے بہت اچھا آپ کے لئے سوال پوچھا پیسی آر سے وہ کہہ رہا ہے ہاں ہاں پڑھتے ہو پھر کانٹے لوگ مار رہے ہوتے اس کے اندر اندر وہ سارے کھا رہے ہوتے ہیں تو کیا رات کو سردہ کھایا جا سکتا ہے دیکھیں سردہ اور دوانہ بلکل ایک الگ چیز ہے سردہ ایک الگ چیز ہے دوانہ ہم تربوس کو کہتے ہیں دوانہ بھی جو گرین کلر کا ہوتا ہے گرین کلر کا ہوتا ہے دوانہ جو ہوتا ہے وہ تربوس ہوتا ہے ایکچولی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاکستانی خاندانوں میں یہ مسئلہ ہے کہ ہم سب لوگ کٹھے ہی شام کو ہوتے ہیں تو اس لئے سارا دن ماہیں بھی کوشش کرتی ہیں فیسٹیویٹی جو ہوتی ہے ہم شام کو کٹھے بیٹھیں گے تو کھائیں گے اب اس کا کوئی حل نہیں ہے تو کوشش یہی کرنی چاہیے تربوس جو ہے ہمیشہ نہار پیٹ کھائیں نہار مو کھائیں صبح کے ٹائم کھائیں اور وہ زیادہ افیکٹیو ہوتا ہے ہمارے آپ نے کبھی ووٹر میلن جوز پیا ہے ہاں میں نے بہت پیا ہے بہت مزے کا ہوتا ہے بہت مزے کا بھر میں بنا کے ویسے پینا چاہیے اچھا اب نائلہ جی بچے جو ہیں وہ بلکل بھی کھانے میں انٹرسٹیٹ نہیں ہوتے سیب ان کو ہوتا ہے اور بہت سارے فروٹس ہیں جو ان کو لگتے ہیں کہ چویے بلز آسانی سے ہو جاتے ہیں تو وہ کھا لیتے ہیں سیب کی طرف نہیں آتے اس کی ریزن سمجھ میں نہیں آتی بہت مشکل سے ان کو کائل کرنا پڑتا ہے کہ آپ سیب کھائیں بچوں کو کس طرح سے کس فارم میں یہ دیں کہ وہ اس کو کھانا شروع کر دیں اور پھر زائج اب ایک دفعہ ٹیسٹ ڈیویلپ ہو جائے گا ان کو اچھا لگ جائے گا بہت اچھا سوال ہے اور ایسا ہونا چاہیے بچوں کو سیب ضرور دینا چاہیے اب اگر بہت چھوٹے بچے تھے آپ ان کو سیب کی پیوری بنا کے دے سکتے ہیں ہم تو اپنے گھر میں پیوری ہم اپنے چھوٹے سے بچے کو اپنے گھر میں ہمارے پاس تھا ایک بچہ اب ماشاءاللہ بڑا ہو گیا بچہ ابھی بھی ہے بڑا ہو گیا بڑا ہو گیا ہم اس کو سیب کی پیوری بنایا سیب کو بلکل دھوک ہے اچھی طرح چھلکوں سمیت اس کو سٹیم کر لیں یا بوائل کر لیں اتنے پانی میں سٹیم کر لیں کہ وہ گل جائے پھر اس کو آپ کانتے سے میش کر کے اس کو کھلا لیں بہت اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا آپ ہنی ڈال سکتے ہیں اس کے ٹیسٹ کو ڈیویلپ کرنے کے لئے ہنی خود اپنے میند نہیں کہاں کر رہی ہیں آج کل مائیں مائیں کہہ رہی ہیں بس ٹھیک ہے زندہ ہو کافی ہے ہنی گار وہ کون سی مائیں ہیں جو ایسے کرتی ہیں مجھے تو بہت حیرت ہوتی ہے میں اتنا کام کرتی ہوں میرے بچے ماشاءاللہ بڑے بڑے میں ابھی بھی میرے تو خاندار میں سکتے ہیں نہیں ہے میں نے ویسے بلکل مزاق میں کہتا ہے آپ کو میں بتا ہوں میں صبح ساڑھے ساتھ بجے گھر سے نکلتی ہوں میں رات دس بجے گھر میں پھر بھی رات کو گھر جا کے کھانا اگلے دن کے لئے سارا تیار کرتی ہوں کہ میرے گھر میں باہر سے کھانا نہ آئی یا ہم لوگوں کو کوئی اسرہ کا پرابلم نہ ہو تو آپ کو کوشی میرے گھر میں اچار میں خود بناتی ہوں میں آپ کے ہاتھ مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی پچاس گھنٹے کا ایک دن ہوتا ہے میں نے چار ہی لا دیا اچھا اگلی بھائے چار لیا اچھا لیا اور مجھے جو گاجر کا اچار پسائے نہیں گاجر کا نہیں میں نے لائمن اور مرچوں کا ڈالا ہے میں نے گاجر ڈال دیا کیا آپ فرق پڑے اچھا اچھا ہم اسے بات کے لئے لوگ کی تو ہوتی رہیں گے آپ اس میں بات ہے اسلام علیکم اسلام علیکم سبحر السلام مجھے لگتا آپ وہ ہے خاندان میں مجھے لگتا آپ وہ خاتون ہے خاندان میں دن کے اردگردی لوگ بیٹھ کیا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ بڑی مزے مزے کی باتیں کریں گے ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں جب سے نیا سال شروع ہوا ہے ہماری لائٹ ہی نہیں ہوتی میں ریپیڈ میں یا یوٹیوب پہ آپ لوگوں کا پروگرام دیکھتی ہوں آج میں لائٹ دیکھنی ہوں وہ بھی لائٹ سب دیر پہلے آئی ہے چلے شکر کریں لائٹ آگئی ہے یہ کہاں سے بات کریں وہ آپ لوگوں کو نہ دیکھیں تو وہ چین نہیں نہ آتا وہ تمہیں نہ دیکھوں تو چین مجھے آتا نہیں ہے یار اتنے دن ہوگے اتنے دن ہوگے ایک گانا نہیں سنایا کوئی گانا نہیں سنایا یہ باتیں نہیں اچھی اچھا اچھا چلو یہ بلا سنا دیں یہی سنا دیں جو مرضی چلو مرضی چلو تو میں نہ دیکھوں تو چین مجھے آتا نہیں ہے ایک تیسے بات کوئی اور مجھے باتا نہیں ہے کہیں مجھے پیار ہوا تو نہیں اب بتائیں اس گانے میں کون تھا اس گانے میں تھی دیویا بھارتی اور دیویا بھارتی کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اگر وہ زندہ رہتی تو مادوری ڈکشت نہ ہوتی کہ وہ اتنی یتھی تو انہیں خودکشی کر لی تھی دیویا بھارتی میں اہ بہت زمانے میں نہیں تھی بہت شید سو سائٹ انہوں نے خود کو شی کر لی تھی یہ مجھے یہ ان کی تھوڑی سی ابھی وہ ہے کہ کی تھی اب پھینکہ مرڈر تھا یا کی تھی مرڈر تھا یا ٹھیک ہے جی 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 نائلہ جی سے ایک سوال بھی تھا میرا ضرور پوچھیں جی ایک تو وہ یا یا بھائی کی طرح نا وہ ٹی وی میں ایک لگی آتی ہے اور وہ اپنے بالوں میں انگلیاں پھیڑی ہوتی ہے اور اس کے بال بالکل سلج رہے ہوتے ہیں فنگر کوم کرتی ہے وہ فنگر کوم جو اس کا ہمیں بھی کوئی طریقہ بتا دی نائلہ جی اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بال اتنے سلکی ہوتے ہیں کہ اس میں وہ جو ہمارے میں پڑ جاتی ہے نا سورے دیر کے بعد جلنے سیدھونی پتی تو وہ یوکر تینگل میں آتی ہے ایسی یہ کمرشل میں نے خود وٹنس کی وی ایک کمرشل کے بارے میں بڑے مزی کی باب تھا ہاں بند کر رہا ہوں تھا آپ کو یہ بات بتاؤ ایک تو یہ کہ 40 to 50% وہ جو ایتیزمنٹ ہوتی ہے ایسے اے آئی وہ جو کامرہ کا کمال جسے آپ کہتے ہیں اردو میں ہاں وہ ہوتا ہے اور 50% اس کی جو پروسیجن اس وقت ہوا ہوتا ہے جو پولیش اس پہ ہوئی بھی ہوتی ہے لیکن کہ نائلہ آپ کو بہتر بتائیں گی وہ اس نے اتنا پروسیجن ہوا ہوتا ہے نہیں دیکھیں جب آپ اس طرح کوئی کمرشل بناتے ہیں تو آپ کو پتا اس کی پیچھے کتنے کتنے آرٹسٹ میک اپ آرٹسٹ ہیئر سٹائلسٹ کی محنت ہوتی ہے جبکہ کمرشل بن ہی رہا ہے بالوں کے لیے ان کو کتنے سیرمز لگائے جاتے ہیں ان کا بلو ہو جائے ان کی ہیئر ٹریٹمنٹ پروٹین جو آرٹسٹ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے جنہوں کے کام ہی یہ ہے تو انہوں نے تو کیئر کرنی ہے نا اب یہ ہیئر بوٹوکس ہے کیسی ٹریٹمنٹ ہمارے پاس ہے کہ آپ کروا لیں اور آپ کے بعد جو نکلتے ہیں کیا شایئی کیرٹین کے بعد یا کیرٹین کے بعد کیرٹین سے بھی زیادہ اب اچھا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ہیئر بوٹوکس ہے جو آج کل تمام انڈین آرٹسٹ جو ہیں فی میل میل بلکہ میل نے بھی کروایا ہوا ہے وہ تو ایک نظر دیکھ کے پتا چل جاتے ہیں جو سائیڈ افیکٹ ہیں اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے کیونکہ وہ جو ہے وہ ٹوٹلی کیمیکل فری ہے زیرو پرسنٹ فارمل ڈی ہائیڈریٹ تو اس کا کوئی وہ نہیں ہے لیکن وہ جو آپ کہہ رہی نا ایسے لہرانے والے بال وہ اس میں بڑے آسانی سے پھر انگلیاں پھیر سکتے اس سے بال تھوڑا آپ کا ٹھیک ہو جاتا ہے بال کا ٹیکسچر موٹا ہو جاتا ہے جس سے آپ کا سر بھی بہت بھرا بھرا لگتا ہے بالوں سے اور ہٹھا رہا ڈاؤکس بالا وایسے یہ جس وہ رات ہے کہ بہت بھائی پر آشانräge یہ بھی ہو تا ہے یہ آپ کو پھر بعد میں سٹریٹنگ Rogzier کم کرنی پڑتی ہے آپ کے آجاب تھے فریس فری ہے اہا دیکھا۔ جیسے کہ آپ یوں سمجھے کہ ہنڈرڈ پرسنٹ سٹریٹ کیونکہ وہ کیمیکل فری ہے ہونڈڈ پرسنٹ فرمل ڈیا physics تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اگر جیسے کہ کوئی کہے کہ بلکل ڈیڈ سٹریٹ ہو جائیں گے ویسے نہیں ہوتے لیکن آپ کے فریز فریز شائن اور بہت اچھے لوک آجاتے ہیں ٹھیک ہے جی سادیاں ہمارے ساتھ اسلام علیکم سب بخیر مالیکم اسلام کیسی ہیں حلیمہ بلکل ٹھیک الحمدللہ آپ کیسی ہیں جی میں بلکل ٹھیک حلیمہ میری فیورٹ ہے اوہ دینکیو سو مچ بہت چکریہ آپ لوگ بھی ہمارے فیورٹ ہیں اور جو آج آپ نے درسنگ کی ہے اور آپ کو سن سے بلکل پورین گوری لگ رہی ہیں پورین گوری پورین گوری کونسی ہے جو سی گلاس کی نوکی ہے گلاس کی نوکی ہے تینکیو سو مرسا دیا آپ نے میرا دل خوش کر دی میرا دل خوش کر دیتا ہے جوانا بہت شکریہ بہت چکریہ ہے بہت چک ایک کافی ہے اتنا بھی لگ جاؤ کسی کو تو پیرے خیال میں یہ بھی کافی ہے اس قربت کے دور پہ میرے لیے یہ بہت ہے جتنے آلاد میرے ٹائٹ چل رہے ہیں حلیمہ مارچہ رہے سے آپ جائے کے بولتی ہیں نا مجھے آپ کا بولنا بہت اچھا لکھتا ہے بہت چکریہ بہت چکریہ بہت چکریہ تھینکیو یہ ویسے آپ کے علاوہ مجھے کبھی زندگی میں کسی نے نہیں کہا کہ میں پولائٹ بولتی ہوں نہیں کہ بہت چکریہ کہ ہمایوں کے مقابلے میں میں بہت چکریہ ہاں میرے مقابلے میں بہت چکریہ میں تو لگتا ہے کہتے ہیں میری اممہ کہتی جس سے کسی خالی ڈبا ہوتا ہے نا اس پر پتھر ڈالو اس کو ہلاو وہ جو گھڑ کے ماز آتی ہے میرا بیٹا ایسے بولتا ہے ڈائنکیو جی ڈائنکیو سو مچ پر کالنگ جی 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 تو ہم یہاں پر بریک لیں گے لیکن بریک سے پہلے کیونکہ ہم نے نائلہ جی کا بڑا شکریہ ادا کرنا ہے بریک کے بعد ہم آپ کو ملوائیں گے کسی ایسے انسان سے جو آپ کی اینرڈی لیولز کو بیلنس کر دے گا کون ہوگا اس بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے دیکھتے رہیے کور سب سب بخیر جی ویلکم بیک آفٹر بریک آپ دیکھ رہے ہیں ایک اور صبح اور صبح بخیر کہیں گے آپ کو ہے آپ کو یہ بتائے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے انرڈی لیولز کو بیلنس کرنے کے لیے آج ہم نے کوئی ایسا انسان بھلا ہے جو کہ اپنی ہانڈ مومنٹ سے کہتے ہیں کہ جو ریکی ہوتی ہے حلیمہ ریکی سائنسز جیسے آپ بڑا کام ہو جاتے ہیں یہ ہانڈ مومنٹ ہوتی ہے جیسے آپ دوسرے انسان کو بہت بہتر فیل کراتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو بہت سی سی سیٹیفیکیشن کرنی پڑتی ہے یہ نہیں ہے کہ میں اور آپ شروع ہو جائیں گے اور کسی کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے اور وہ ٹھیک ہو جائے گا نہیں اس کی بہت سارے لیولز ہوتے ہیں کیسے یہ پوزیٹیوٹی آپ کے اندر آ سکتی ہے ریکی سائنس ہے کیا ریکی ماسٹر ہوتا کون ہے کیا یہ وہ انسان ہوتا ہے جو کہ اپنی ہانڈ مومنٹ کے ساتھ جنٹلی ہانڈ مومنٹ کے ساتھ آپ کو بہتر فیل کر آ سکتا ہے کیا اس سے بیماریاں بھی دور ہو سکتی ہیں یا نہیں یہ سارے سوالات پوچھیں گے آج ان سے جو کہ اس کی ماسٹر ہے آج ہم آج سب موجود ہے ریکی ماسٹر سمیرہ محمود جی السلام علیکم صبح خیر کیسی ہیں موالیکم السلام میں بلکل ٹک ٹاک ہوں آپ لوگ کیسے ہیں الحمدلاللہ آپ کی تو آواز سنکے تو ہم کافی بہتر ہو گئی جس طرح آپ بولتی ہیں میرے خیال میں یہ یہ ریکی ماسٹر ہے ایسے بولتے ہیں اچھا بولتے ہیں یہ ہے وہ گن thank you so much for the compliment آپ صبح کتے پر جوڑتی ہیں میں صبح پانچ وجے اچھا اور رات کو سوتی کب ہے رات کو کبھی بارہ وجے کبھی دھیارہ وجے یہ رہا بہت خوبصورت بولتی ہے مجھے لگ رہے گی تمہیں بھی لگ رہے گی مجھے لگتے ہیں جو بھی انسان تھوڑا سکون سے بولتا ہے تھوڑا ٹھہر کے بولتا ہے تو آپ کو اچھا لگتا ہے اس کو سنکے اچھا سمینہ جی ریکی کے بہوالے سے ہم ضرور بات کریں گے ظاہر ہے یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے لیکن سب سے پہلے پوزیٹیوٹی سے شروع کرتے ہیں پوزیٹیو ہونا کتنا ضروری ہے پوزیٹیو ہونا کیا چوائس ہے یا آپ مطلب ویسے ہی پوزیٹیو ہو سکتے ہو یا آپ کو آج کل کے دور میں خود کو پوزیٹیو رکھنا یہ سوچ کے رکھنا پڑتا ہے کہ نہیں میں نے ہر سیچویشن میں پوزیٹیو رہا ہے اچھا دیکھیں پوزیٹیو چونکہ ایک مائنڈ سیٹ ہے ٹھیک ہے اور مائنڈ کیا ہے پہلے تو آپ کو اپنے مائنڈ کو سمجھنا ہے کہ مائنڈ کیا ہے ٹھیک ہے مائنڈ کیا ہے آپ کی تھوٹس کا اموشن کا فیلنگز کا ایک مجموعہ ٹھیک ہے نا اب اس میں پوزیٹیو فیلنگ بھی آتی ہیں نیگٹیو فیلنگس بھی آتی ہیں سناریو بھی آتے ہیں چیزیں بھی آتی ہیں آپ جو چیز جی جی پریشانی ہے تو ڈیفینیٹلی آپ نیگٹیوٹی میں ہی نیگٹیو تاؤٹس کو ہی کہتے ہیں جب آپ کا کوئی اموشن فیلنگ یا نیگٹیو vezak ہاوی ہو جائے وہ آپ کا مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ اسی مائنڈ سیٹ کو پوزیٹیو یعنی مصبت طریقے سے ہینڈل کریں مصبت رکھیں یعنی اگر آپ تو اکل پہ صبر پہ بھروسے پہ چلیں تو بھی آپ کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ پوزیٹیو رہتا ہے پوزیٹیوٹی آپ کی چوئیس ہو سکتی ہے لیکن دیکھیں ہمیں ہمارا اسلام بھی سکھاتا ہے نا کہ آپ ہر چیز پہ تو اکل سے چلیں ٹھیک ہے کنات اختیار کریں ٹھیک ہے کوئی سیچویشن آپ کے لیے بہت زیادہ ویرڈ ہے لیٹسی آپ اگر میں آپ کو ایک مثال لیتی ہوں کہ جیسے ہزبن وائف ہیں ٹھیک ہے ہزبن صبح جاتے وہ اپنے وائف سے کہتے ہیں کہ یار آج تم نے چینی بہت زیادہ ڈال دی چائے میں آج چائے تم نے بالکل اچھی نہیں بنائی ٹھیک ہے اب بیگم کو تو اس نے ایسی بات کہہ دی کہ بھئی اس نے چائے اچھی نہیں بنائی اب بیگم صاحب آجا آپ جی 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 اب مائنڈ سیٹ کیا ہے ہزبن نے کیوں ڈاٹا ٹھیک ہے سارا دن سپوائل سارے دن وہی تھوٹس چلتی رہی پہلے زیادہ پیار کرتے تھے اب زیادہ پیار نہیں کرتے سٹوریاں بنتی رہی اور جب وہ شام کو آیا شادی سے پہلے تو اس طرح تھا ہی نہیں ہے شادی سے پہلے تو بڑا چاہتا تھا ہاں یہ ساری جمع ہوگی شام کو وہ آیا اس نے کہا کہ ارے بیگم کھانا وہ اس کا موس ہو جا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ آفیس جا کے بھول گیا کہ اس نے یہ بات کی ہے اور بیگم نے سارا دن کلکل یاد نہیں رہتا کہ انہوں نے کسی کے ساتھ کیا بات کی ہے تو اب دیکھیں وہ دس منٹ بعد بھی آپ سے پوچھ سکتے گھر پہ بھی ہزبنڈ ہوتا نا تو اسے کہتا ہاں اور سمینہ میرے گھر میں نے یہ کہہ کے جائے نا چینی کی واپسی کو وہ جب رات کا کھانا کھائیں گے تو اس پر ایک بات ہوگی ان بھی کہیں گی کون ہے وہ دوسری عورت ہے نہیں اور دوسری عورت ہے کس سے شادی کرنے لگے نہیں نہیں حلیمہ اگر ایسے ہی زید بازی میں ہم چلیں گے تو کوئی ایک فریق کو تو پوزیٹیو ہونا پڑے گا تھوڑا سا بیلنس نہ ہوگا اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں بیلنس آپ نے کہا نا کہ پوزیٹیوٹی ایسے چوئس کیسے لے سکتے ہیں پوزیٹیوٹی ایسے چوئس آپ اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ آپ سیچویشن کو کام ڈاؤن کریں سیچویشن کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے آپ کو اپنے بریت کو فوکس کرنا میں نے ہاتھ رہا کیا بتاو جو آپ نے بات کی ہے مجھے اپنی بہترین لگیے سے کہ آپ اس کا یہ بھی کر سکتے کہ آپ حرام سے بیٹھ کے اور دنر آپ اسے کہہ سکتے ہیں آپ نے جو آج صبح بات کی مجھے مجھے بلکل اچھی نہیں لگی تو سارا دن سٹوریا بنانے کی کیا آپ نے مائنڈ سیٹ بنا دیا نا کہ میں نے بس یہ ہی کرنا مائنڈ سیٹ کو چینج بھی تو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھیں آپ اپنی چیزوں کو دیکھنے کی اپنی نظر چینج کریں لیے نظریہ خود ہی چینج ہو جائے گا آجا انیلا ہے ہمائے ساتھ جی واک اینڈ سے واہ 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 کیا بات کی ہے جی اسلام علیکم علیکم اسلام پیاری علیمہ پیارے ہمائیوں کیسے ہیں آپ تو بکل سیکھتا ہے آپ کیسے ہیں آپ کیسے ہیں شکر اللہ پہ گیس چینج ہو گئے ہیں ہاں گیس چینج ہو گئے ہیں نائلہ جی چلی گئی ہیں سمینہ بے توڑی شافت ہو گئی کیا ہوا نائلہ جی چلی گئی ہیں ہماری لائٹ تھی پہلے چارہ لائٹ تھی اب چلی گئی ہے تو آپ کی نظر پیارے پیارے یہ چیزے اور پیارے پیارے لوگ جن کے دم سے پور رونک ہو جاتی ہے ہال صبح ہر روز ہاں 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 ایسے دل میں دل میں بچنے لگے ہیں یہ پیارے لوگ جیسے شیت میں بند وہ موپی ایسے ہیں یہ لوگ کیا بات ہے کیا بات ہے سارے ٹیلنڈیڈٹ تو آپ ہیں مجھے لگتے ہے میں اور حلیمہ پہ سفارش پہ رکھا و ہیں لوگ نے یہاں پہ ہونا تاں دوکہ صحیحہ پہ کافی دن سے میں بات کرنا چاہتیوں لیکن اسکے کالرز ہو سہی ہم باتیں تو ہم کر لیتے ہیں کوئی مسئلہ کیا کہ آپ نے نہیں آئندہ کے بعد رکھنا میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وجہ سے یقین کرے بعض دفعہ ہاتھ روک لے کیوں کہ اس لیے کالز ہو رہی ہیں نہیں لیکن جتنی کالز آتی ہیں ہمیں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ ہم ستنا پر آتی ہے آپ کی طبعہ ٹھیک ہے سردی تو نہیں لگی آپ کو سردی تو نہیں لگی ہے سردی تو نہیں لگ رہی یار مجھے تو بہت ہے سردی نے تو اتراؤں نکال دیا سب کا بس ہم سے ایک تو کوارہ اوپر سے سردی اللہ معافی ہے ہماریوں بھائی آپ کا یہ سال شادی کا ہے جلدی جلدی کریں انشاءاللہ انشاءاللہ بس آپ نے پیسے کمیٹری ڈالی ہوئے کوئی میری مبارک کے لیے بلکل انشاءاللہ بلائیں شادی تو کرو بلائیں تو مان جائیں گے بس ہمیں ڈرس چاہیے ہاں اگر آپ لوگ کو نہ بلا سکیوں تو میں اس پیسے کا نمبر آپ کو دے دوں گا آپ لوگوں نے وہاں پیسے جبک رہا تھا کیونکہ ہمیں ایک ایسے شادی دن کر چکے بھائیوں سے بڑھ کے بہنوں کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی اور حلیمہ ماشاءاللہ بہت خیاری لگی ہے پہلے میں نے آپ کو دیکھا تھا آپ آئی باربی چھوٹی چی جائسے وہ چھوٹی چی ڈال نہیں لیتے تھے پہلے لوگ بچوں کی دل کی لگی کچھ اور بھی دل کو دیوانا کرے دل کی لگی کچھ اور بھی دل کو دیوانا کرے میرے اتجا ہے خدا سے دعا ہے دو دل جدانا کرے دل کی لگی کچھ اور بھی دل کو دیوانا کرے یہ ہم آئی اور آپ دونوں کے لیے اور آپ کی گیس کے لیے آپ بہت اچھا گاتی ہے انیلا آپ کے لیے ایک جملہ آپ کے لیے بلکہ آپ سب کے لیے جنہیں ہم سے ملنا گارا نہیں ہے ہم سے ملانا کرے شکریہ 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 کیا بلکل بلکل یہ ہماری پوری ایک فیملی بن چکی ہے اور ہمارا یہ پروگرام ڈیزائن کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ساری فیملی اکٹھے بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں اور ہمارا یہ یاد رکھیں یہ وہ مورننگ شو نہیں ہے یہ وہ مورننگ شو ہے جس میں آپ لوگ کی انپٹ ہمیں زیادہ اچھی لگتی ہے اب آپ کال کرتے ہیں تو ہم جکین مانے وہ جو انرڈی اور خون بھڑ جاتا ہے رہ سمینہ جی آپ کو ہاتھ سے کچھ کرتی ہوتی ہے سراکھ کرتی ہوتی ہے آپ بھی کر سکتے ہیں جی آج ہے آپ کو کر سکتے ہیں میں ادھر آجو میرا بڑا دل ہے کرنے کا کرائیں کرائیں پھر آپ نے مجھے بتانا بھی ہے کہ آپ کو کیسا لگائیے کرائیں لائف سیشن پھر آپ کو بھی لائف سیشن دوں میں انرڈی کا بائے ہینڈ ہم کے سارے ہاں جی بلکل ہو سکتا ہے یہ آپ نے اتنا انرڈی کا سیشن دینا کہ ہم سے برداشت نہ ہو یہاں پہ ساری انرڈی گری پڑی ہو اس کی کیونکہ اس میں تو ایسی بہت انرڈی ہوتی ہے اچھا دیکھیں مجھے پھر آپ جی جی آپ پھر ہم ایسا کرتے ہیں کہ آپ اپنی سیشن پر ہی بیٹھو اور وہ پی جی آکے کھڑی ہوں میں آتی ہوں آپ کے پاس اور میں آپ کو بتاتی ہوں اچھا نہیں ابھی تو آپ نہیں اٹھ سکتی میرے خال سے بریک کے بعد ہم کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو جو پورٹبل مائیک لب پھر آپ اٹھو ساتھیں دیکھیں اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے پوزیٹیف رہنا آپ نے کہا جی ایک چوئس ہے بعض اوقات لوگوں کی زندگیوں میں ایسے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں کہ وہ ان کے لیے چوئس نہیں رہتا بہت سارے لوگ ان کے انر پیس کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہماری آبادی میں پاکستان کے آبادی میں اسی فیصد لوگ جو ہیں وہ کمائن پیملی میں رہتے ہیں اور اس میں بہت زارے ایسے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جس کی ویسے آپ کا انر پیس ڈیسٹرب ہوتا ہوتا ہے اس میں آپ کیا کریں اس میں آپ کو کس طرح پوزیٹیف رہنے کی ضرورت ہے سمینہ جی کیونکہ اس میں جب آپ ایک دفع نیگٹیف ہوتے ہو تو آپ کا جو آپ کے شوہر سے یا سپاؤس سے جو بھی رشتہ ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے الکی میٹلی تو اس میں آپ کیسے سمینہ is all ready to answer بلکل مونی ہے اور کہتی ہے اب میں پہ پھر اس کا جواب جی سمینہ جی دیکھیں میری بات سنیے کہ اگر سنیریو نیگٹیف ہے ہم نے تو اپنی سلف پر فوکس کرنا ہے نا کہ ہم اس نیگٹیف سنیریو کو اپنے تک پہنچنے سے کس طرح کٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں میکسیمم کوشش کیا کر سکتے ہیں ان نیگٹیف لوگوں کی کی ہوئی باتوں کو کیسے لیٹ گو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں افرٹ اپنے اوپر کرنی ہے ہم جو تیرہ سال سے سکھا رہے ہیں یا پندرہ سال سے پوزیٹیف مائن سیٹ یا ریکی کا بتا رہے ہیں اس پر ہم بتاتے ہیں کہ ہم اپنے انرجی پوائنٹس اپنے میگنیٹک فیلڈ اپنی انرجی کو اپ کرتے ہیں اتنی ہائے فائے کرتے ہیں کہ سامنے والے کی نیگٹیویٹی آپ کا کچھ بگاڑ کے جا ہی نہیں سکتے ٹھیک ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے اوپر ورک آؤٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے آپ دوسروں کو مت دیکھیں کہ وہ آپ کو سپوائل کر رہا ہے آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس سچویشن میں ریاکٹ کیسا کر رہے ہیں اگر کوئی ایکشن کرتا ہے تو ریاکشن کیسا ہوگا ٹھیک ہے ریاکشن چینج کریں ریاکشن کر کے بھی مسئلہ ہے ہمیں اور ریاکشن نہ کر کے بھی مسئلہ ہے کیونکہ ریاکشن کریں گے تو فساد اور زیادہ بڑھ جائے گا غلام فریتی کال لے ہم ساتھ آجے دیکھیں یہ بیکنو بنا لیا نا ہم نے کہ ہم جو بھی کریں گے سامنے والے کا سیدھا نہیں ہونے والا ٹھیک ہے ہم اپنے بالیف کیوں نہیں سیدھے کریں جائے اس компании السلام علیکم غلام بھائی سلام علیکم غلام بھائی ٹک 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 مزے میں آپ دسو ٹھیک ہو سر میں اسی بول رہا ہوں گلے آپ کا پروگرم بہت اچھا لگتا ہے ہم روز دیکھتے ہیں آپ کا پروگرم بہت سکریہ بہت سوال ہے مہم سے جو مہم بیٹی ہیں آپ نے پاک بطن کی درگاہ میں ہمارے لئے دعا کرنے مارے پوری ٹیم کے لئے انشاءاللہ جی انشاءاللہ ضرور کریں گے آپ کے رضاور باوہ صاحب کے مزار پر جاگے رضاور جاگے مکی سکار خدر بار بہت سوال کے دعا کرنے مارے لئے جی کہیں گے مہم سے سوال یہ کرنا ہے اپنے دماغ کو بھر جس کے علاوہ اور کیا کرنے چاہیے ٹھیک ہے ایک سوال ہے بہت سوال ہے بہت سوال ہے یاسر جی السلام علیکم یاسر بھائی یاسر بھائی اسلام علیکم یاسر بھائی آپ نراس و میں کیا کر سکتے بعد چلیس کے علاوہ مائن کو ایکٹیف کرنے کا کیا طریقہ ریکی میں لیکن یہ پوچھیں آپ سے اس بریک کے بعد بریک کے بعد آپ کو ملیں گی سمینہ ترشن اور نیو آواتار دیکھتے رہی ہے کونسا جی ویلکم بیک آفتر بریک سمینہ جی آپ کے پاس فورا آتے ہیں وقت ضائع کیے بغیر حلیمہ نے نیگیٹیوٹی کی بات بھی کی کیسے ختم کیا جا سکتا ہے پوزیٹیوٹی میں کیسے آ سکتے لیکن بیس پیکٹسز کرنا کہنا بولنا بہت آسان ہے آفیسز میں آپ کو پریشر آ رہا ہے آپ وہ پریشر نہیں ہینڈل کر پا رہے ہیں وہاں سے آپ کی ساس نے آپ کو دس باتیں سنا کے بھیجا ہے آپ کی بیگم نے آپ کو چار باتیں سنا کے بھیجا ہے گھر میں مستے چل رہے ہیں وہ سارا پریشر کیسے ختم کیا جائے ایک سے بھی سوچ کے نہیں مجھے پوزیٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹی لیں آئیس کلوز کریں بریتھ لیں بہت سکون کے ساتھ اندر بہت سکون صرف سانس پہ فوکس کرنا ہے صرف سانس پہ فوکس کرنا ہے تین سے چار بار لے کر آئیس کھولیں پھر دیکھیں آپ کو اپنی باڈی کتنی سکون میں رلاکس فیل ہوگی ٹھیک ہے یہ آپ سات سے آٹھ بار کر لیں ڈیلی صحیح ہے جب آپ یہ پریکٹس کرتے جائیں گے ڈیلیون ڈیس کے بعد میرا یہ دعویٰ ہے کہ جتنی نیگیٹیو چیزیں آپ کو لوگوں کی پریشر کے ساتھ آکے پنچ کرتی ہیں اس میں سے ایٹی پرسنٹ آپ کو فرق پڑ جائے گا ٹھیک ہے ہم کالر لیتے ہیں کشفران ہے ہمارے ساتھ سوال کیا تھا کسی کالر نے کہ مائنڈ کو کس طرح سے ایکسرسائز کر سکتے ہیں مجید ان کا میں جواب دینا چاہوں گی کہ دیکھیں اسی طرح بریتھ کو آپ نے بریتھنگ کے ٹھروں اپنے مائنڈ کو ریلاکس کرنا ہے بریتھنگ ضرور کرنی ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ میڈیٹیشن کریں مطلب میڈیٹیشن لوگوں کو نہیں پتا ہوتا میڈیٹیشن بس آنکھ بندر کیا فیل کریں جو ہو رہا ہے بلکل ٹھیک اور فلو کے ساتھ اس کے علاوہ چاستی کیوں – بلکل ٹھیک اور ساتھ اور نال بھی بہuerdo آنکھ بری چاہتے ہیں بلکل ٹھیک بھئی کس طرحELI کول خدمت سے بہتا ہوتا ہے دسستقنے وال کے نام اللہ! ہر ساتھ ساتھ کرWo당ا ہے ایک مس contagious والدللہ مجین سے بہتے ہیں بہت سوٹ سکتے ہیں مجھے بھیک سوٹوں کنے احران مبتی جرح و کل super سکتے ہیں ملتا ہی پہلے تو آج بتا دوں کی پولیٹیو انرجی تاکے آپ لوگوں کے اندر آئے حلیما میں اپنی شادی سے پہلے تقریبا میری شادی کو تیرہ فالوں میں شادی سے پہلے کا ایک شو دیکھ رہی تھی ریگولر اور وہ جیسے آپ لوگوں کا شو میں نے دیکھنا شروع کیا تو میں اب وہ بھو بھولی چکی ہوں شو کو آپ کا دیکھتی ہوں شو ریگولر اتنا اچھا ہے کشم آپ نے جب کہا ہے نا میں نے آپ لوگوں کو پہلے بات کبھی نہیں بتائی اور میں آپ کو بتانے والی ہوں تو ہم دونوں کو تھوڑا ترہا نکلتا ہوتا ہمارا کہ یہ اب آپ کیا کہنے والی ہیں ہمیں کوئی بزت ہی نہ کر دے گی نہیں نہیں وہ کوزیٹیو انرجی کی بات ہو رہی تھی بہت شکریہ سلامت رہے اللہ تعالیٰ پر خوش رکھے اور میرا مہم سے سوال بھی ہے السلام علیکم علیکم السلام کیسے نزار ہیں آپ کے اچھی الحمدللہ آپ کسی ہیں نیگٹیو انرجی کو ہم پوزیٹیو انرجی میں کیسے کانورڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ اگر کسی کے بارے میں ہمیں کوئی برا تھوڑ آ رہا ہے جی تو میری تو پریکٹس یہ ہوتی ہے کہ میں آوز بھی اللہ پاڑھ لیتی ہوں لیکن اس کے علاوہ اس کے علاوہ آپ بتائیے کہ وہ اور کونسی تھیرپی ہوتی ہے جس کو ہم پوزیٹیو تھوڑ میں ہم چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے تکیو سو مچ کشف فرالا ہے ہمائی صرف مجھے مسیس انور ہے اسلام علیکم اسلام علیکم بیٹی جی میں کچھ دنوں سے آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہوں جی جی بائی چانس ہی مجھ سے آپ کا چینج لگ گیا مجھے آپ دونوں بہت پیارے لگتے ہیں مجھے ایسے لگتا میرے اپنے بچے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تکیو سامنے بہت پیارے لگتا میرے اپنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں بہت پیارا بولتا ہے تکیو بہت رکھتا ہے اللہ تعالی سلامت رکھے آپ کو میری دوست ہے کرنو سلوت ان کو میں نے بتایا ہے وہ بہت ڈھونڈ رہی ہیں ان کے چینل پر آنی رہا آپ کا پروگرام کہاں پہ رہتی آنٹی وہ وہ رہتی ہیں اسکری ٹین میں میں رہتی ہوں شالے ویلی میں اچھا ٹھیک ہے میری بیٹھیوں کو میں نے بتایا کہ میں تو ایک بجے سے پہلے نہیں بند کرتی آپ کا رات گہرہ سے ایک پورا پروگرام دیکھتی ہوں صبح دس سے بارہ بورا دو دیکھتی ہوں آپ وہ تین سے پانچ والا نہیں دیکھ رہی ہیں کیوں تین سے پانچ بھی ہوتا ہے نہیں میں تو سیٹریڈے سنڈے کو پھر دوبارہ دیکھتی ہوں آپ نے میں کہتا ہوں کوئی مست نہیں کرتا آپ کا وہ پائے والا پروگرام ہے وہ میری بیٹھیوں نے وہ کر لیا ہے مجھے že میں ہے تو مجھے بھی بلا لیں ہم اتنی دور تو نہیں رہتے آپ سے آپ کدھر ہیں ہم تو شالے ویلی میں ہیں چکلالا سکیم 3 میں اچھا چھا آپ اڈیالا سکیم 3 میں ہیں اڈیالا نہیں چکلالا چکلالا سکیم 3 میں ہیں وہاں تو وہ تو میری دوست ہے کنل سرورت وہاں پر ہوتی ہیں میں شالے ویلی میں ہوتی ہوں پشاور روڈ پر جی جی پشاور روڈ اتنا دور نہیں ہم آ جائیں گے ایک پائے کے لئے تم کئی بھی آ جائیں گے ہم تھوڑے سے ہیں اس طرح کے میری بیٹیوں نے کل وہ دیکھا ہے اٹریس کیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی برانچ ویسٹریج میں بھی ہے جو کلا جی 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 بلکل ویسٹریج میں بھی ہے تو اب وہ میری بیٹیاں تو ویکنڈ پر آتی ہیں میری ماشاءاللہ ساری بیٹیوں کی شادی ہو گئی ہے اور ہم گھر میں دونوں بڑے اکیلے ہوتے ہیں ماشاءاللہ لیکن اچھی بات ہے جب بھی آپ کو دل کریں آپ نے مجھے کال کے لئے میں آ جاؤں گا بہت شوق سے دیکھتی ہیں بیٹے بہت دلی دعائیں آپ دونوں بہت شکریہ آمدی اللہ تعالی سلامت رکھیں آپ کو بہت شکریہ بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے تینکیو تینکیو سوڑ سچا سویٹ کال آنٹی سلامت رہے مرے ایسی کالیں آپ ملتی رہے لٹیل دے ڈرپ نہیں لگتی ڈرپ سمینہ جی ایسی ڈرپ لگتی رہا پوزیٹی کی ڈرپ مجھے یہ وہ لگتی ہے میری لئے کال اس پوزیٹی ہے تاہیرہ ہے جی ہماری سلام علیکم اسلام علیکم جی والے کم السلام جی میرے نام تاہیرہ سفدر ہے اور میں بات کرنی ہے میم سے آپ سے بھی آپ کیسے بلکل ٹھیک آپ سے کیسے ہیں میں بلکل ٹھیک ہوں آر میری پرس ٹائم کال لگی اور میں اتنی ایکسائٹیٹ ہوں اتنی خوش ہوں ہمیں بلکل ٹھیک ہوں ہمیں بلکل ٹھیک ہوں میرے سوچ دیپریشن میں چلے گئی ہو ابھی پوچھتے ہیں لیکن تاہیرہ ایک کام کرے گی ایک چھوٹا سا کام بھی آپ نے کرنا ہے جو اردگرد آپ کے لوگ ہیں جو آپ کو یہ کہتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ان کو شن کرنا ہے ایسے لوگ کو بھی زندگی سے مائنس کر دیں اگر ایک بھی اچھا انسان اور ایک بھی اچھا دوست آپ کے زندگی میں وہ کافی ہیں اگر ایسے لوگ جو آپ کو ایسی بات کرتے ہیں پہلے ان کو منہ کریں سائیڈ لائن ہو جائے ابھی پوچھتے ہیں سمینہ جی کیا کہتے ہیں سمینہ جی ایسے بڑے لوگ زندگی میں ملتے ہیں جو آپ کو ایسی باتیں کرتے ہیں جو دل میں دکھ جاتی ہیں جی وہ تو ہوگا نا جب آپ اپنے اوپر فوکس کرنا چھوڑ دیں گے تو لوگ تو باتیں کریں گے جب آپ اپنے آپ کو ویلیو نہیں دے رہے تو لوگ کیوں ویلیو دیں گے آپ کو یہ آپ کو سائنس سمجھنی چاہیے آپ اپنا ایک کمفرٹ زون بنا لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم اس سے نہیں نکل سکتے ہم یہ نہیں کر سکتے آپ کو اپنے لیے پوزیٹیف تنگ کرنا ہے کہ آپ کو پتلا ہونا ہے اس کے لیے آپ کو ڈائیٹ بھی کرنی ہے آپ کو ایکسرسائز بھی کرنی ہے آپ کو ایک ویجولائزیشن کرنی ہے کہ میں یہ فگر ہے میرا یہ آئیڈیل ویٹ ہے میرا یہ مجھے اس فگر میں آنا ہے ٹھیک ہے ساری چیزیں آپ کی یہاں ہیں ٹھیک ہے لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے کہ وہ آ کر کے آپ کو جو کہتے ہیں سمینی جی ہل کانٹوڑکٹ ہون ڈیس ہے می ٹو می ٹو مجھے لگتا ہے کہ لوگ کا کوئی حق نہیں مجھے بتانے کا کہ میں پتلا ہوں میں موٹا ہوں میں کیسا ہوں دیرز تو کسی حال میں کیا بخشنی ہوں گے آپ کیا اس دنیا میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آئے ہیں یا لوگوں کی باتوں کو سننے کے لیے آئے ہیں ہم نادیا کے کال لے لیں اسلام علیکم نادیا سیالکوٹ سے کیسی ہو آپ بہت شکریہ سبح بخیر سبح بخیر ناشتہ کنا دو ناشتہ کنا دے آن سے ہی انڈا پراتھا کھانے کا دل کر رہا ہے آلوالا پراتھا کنا دو گرم گرم نکل کے آ رہا ہوں اس کے پر دیسی گھی کے فڑپے دیسی گھی بھلگا ہے بھائی لوگ نے دیسی گھی بھلگا تھا بہت اچھا ناشتہ کیا ہے مجھے تو نہیں آدھا اور میں سیکھا کہ الحمدللہ بلکل سیکھنا دیا آلوکوٹ کے ڈالے اس میں آلوکوٹ کے ڈالے اس میں پوچھے گا یہ لڑکا آلوکوٹ کے ڈالے اس میں کیسے ڈالے پراتھے میں اس کو میس کر کے جیسے آلوالی ٹکیا بن تھی میں اسے پیس بنا کے آلوکوٹ کے ڈالے اور کوئی انگریڈینٹس پوچھے آپ نے نمک پرچکتی ڈالی ہے بس بہت چکریہ نادیا نادیا آپ ایسے کال کرتی ہے نا ہمیں بھوک لگ جاتی ہے یہاں بہتھے بھوک لگ جاتی ہے ہاں سچ میں آپ دیا کہ میری بھوک ہور جاتی ہے صدقے ہاں سنائے میری ہار رات کے آخری سوچ ہو آپ میری ہار رات کے آخری سوچ ہو آپ اور ہر صوبہ کا پہلا حیال ہو آپ واہ 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 پہلا حیال تینکیو نادیا یار کتنا پیار کرتے ہیں آپ لوگ ہم سے میں کبھی کبھی یقین نہیں آتا میں کوئی قدر نہیں کرتا میں بھوک لگتا میں بہت ہاں کبھی بیش مار کرتی ہوں نہیں ہم کرتے چاہاہاں ہم نہیں کرتے چاہاں نادیا اتنے لوگوں کو ناراض کی آپ نے آپ کی وجہ سے کیا باتیں کر رہی ہے اتنا تو پیار کرتے ہیں ہم آپ سے پیار کیا میں تو اب عشق میں ممتلاacie ہونا شروع ہو گیا میں اگلی سٹیپ پہ ہوں اور سماب مجھے اچھی لگتی ہے آپ کوئی سوچ ہے سماب میری بیسٹ کالر ہے مجھے سب سے پیار سماب سے بھی ہے بہت یہ لڑکا یہ بہت ترقی کرے گا زندگی میں جتا ہے جیسے دو آنکھیں ہوتی ہیں ایک آنکھیں بغیر آپ نہیں رہ سکتے میری ایک آنکھ سماب ایک آنکھ نادیا آپ دیکھ لو آج میں نے کہہ دیا صدقے سلامت رہو خوش رہو آباد رہو بہت سارا پیار بہت سارا پیار اور کھاؤ پیو بہت اچھی بات ہے جو لوگ اچھا کھاتے پیتے سماب کے آپ کوڈی پیرفتے ہیں کرنے میں سماب ہے سماب ہے کہ سماب ہے اچھا اسلام علیکم سماب چیز ملکہ اللہ ملکہ اللہ ملکہ اللہ ملکہ اللہ ملکہ اللہ میں باہر لے کے سکتی رہتی ہوں کبھی کچھ کرتی ہوں کبھی کچھ کرتی ہوں تو یہ ان کے سکرس دور ہو جائے کوئی پلیس کو اس طرح کی کوئی چیز بتا دیں آپ ایسے تحجد کو بھی باقائدی سے پڑھیں میں نے بہت ساری چیزیں تحجد میں مانگ کے دیکھی اللہ تعالیٰ نے مجھے انتطاق کیا پر یقیناً شاید بہت سے لوگ میرے ساتھ اس بات پر کہے کہ جوکیناً یہ اللہ تعالیٰ کی دیل ہے ہوتے ہیں جس میں ایک میں قبولیت ہے دوسرے میں آپ کو آخر میں اس کا عجر ملے گا اور تیسرے میں آپ کو کسی اور شکل میں اس کا عجر ملے گا میں ان کو یہ چیزیں تینوں سمجھاتی ہوں مگر پھر بھی یہ پتروں چور میں وہ سپیٹر لیکن کو نہ داخل دیتی اتنی زیادہ غلط باتیں کرنے سمیہ ایک بات بھائی جار اگر آپ سن بھی رہے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے اس چیز میں شکر ادا کریں اللہ نے آپ کو صحت دی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ ہر چیز دی ہوئی ہے جس سے آپ محنت مکشکت محبت پیار سب کچھ کر سکتے ہیں خدا نہ خاصتہ آپ کیا کر سکتے تھے اگر اللہ تعالیٰ کوئی ایک چیز بھی آپ سے لے لیتا چھین لیتا اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا ہے اس پر سبر شکر کرے اور میں نے یہ دیکھا ہے آپ جس نے سبر شکر کیا اللہ تعالیٰ نے اسے غیب کی مدد دی ہے آپ اللہ تعالیٰ سے جو مایوسی والا فیکٹر نے اسے ختم کرے آپ دیکھیں کہ کسی اور کا آپ وسیلہ بن رہے ہیں ورنہ جس بچے کو آپ نے اپنے پاس رکھا ہوئے اپنا بچہ بنا کے رکھا ہوئے وہ بچارہ کسی مطلب اس طرح کی ادارے میں پڑا ہوا ہوتا اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا اس کے لیے آپ لوگوں کو وسیلہ بنایا ابھی سمینا جی سے بھی آپ کو پوچھ کے بتاتے لیکن اس کا منٹل لیول پر کیسے آپ کر سکتے لیکن بھائی دان یہ یاد رکھیں آپ یہ مجھے دوسرے لکھوا لیں آپ اس بھروسے کے ساتھ اس بات کو چھوڑ دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کریں گے اور آپ مجھے کر کے دیں گے آپ دیکھیں کیسے چیزیں بدلتی ہیں میں نے یہ بہت دفعہ دیکھا ہے خیال لکھیں سلامت رہے سمینا جی جلدی سے دیٹیل جواب دیکھیں انہیں پہلے تو بلو کلر کی ایک تو LED لائٹ بھی ملتی ہے بلو روچنی میں سویں تو بھی سٹریس کام ہوگا اس کے علاوہ یہ یہ کر سکتے ہیں کہ بلو انہیل اور ریڈ اگزیل کرتے ہوئے یہ سوچیں کہ ان کے جتنی ٹینشن انزائیٹی وہ ریڈ کے تھوڑھ اگزیل ہو رہی ہے تو یہ بھی ان کے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا پلس وہ اپنے ٹیپنگ کر سکتے ہیں اپنے سکس پوائنٹ پر دیکھنے غور سے یہ سب لوگ جو انزائیٹی ٹینشن اور پریشانی کیا شکار رہتے ہیں ان سکس پوائنٹ پر ٹیپنگ دیلی کریں گے تین سے سات بار تو کافی افیکٹیو اس کے ریزارٹ سارے ہیں تو آپ نے جو لوگ بھی ٹینشن انزائیٹی میں رہتے ہیں پہلی بات وہ بلو لائٹ میں سویں یا پھر بلو لائٹ کے لیڈی ملتی ہے اس کو گیز کریں دیکھیں دوسرا بلو انہیل سوچیں کہ بلو انہیل ہو رہا ہے اور ریڈ اگزیل کریں اگزیل کرتے وقت سٹریس کو اگزیل کرنا ٹھیک ہے انسٹنٹ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ٹیپنگ کرنی ہے سکس پوائنٹس آپ کے ہونے چاہیے آپ مجھے خور سے دیکھیں کہ کیسے کرنے آپ نے فنگرز کی یہ جو پورز ہیں اس کو سب سے پہلے اپنے کراؤن کی جگہ پہ یہاں پر ایسے 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 ٹھیک ہے ایسے پہلا پوائنٹ یہ ہے ٹھیک ہے کرتے جائیں کرتے جائیں اس کے بعد دوسرا پوائنٹ آپ کا یہ والا ایڑیا بالکل یہ آئی بروز کے تیسرا آپ کا یہ والا چوتھا آپ کا یہ نوز کے بالکل نیچے والا پانچھا آپ کا یہ کان کے پیچھے یہ جو سوفت سی ہڈی ہوتی ہے اس پہلے مزدار ہے مجھے ٹھیک ہے مجھے پہ کو مزہ نہیں آرہا کیونکہ ہاتھ بہت ٹھنڈے ہوئے ہیں مجھے اس پہ بہت مزدار ہے ٹھیک ہے اور پھر یہ کولر بونز جو ہوتی ہیں یہاں پر اگر کسی کی ہو ہی نا میری ہے نہیں سب کی ہوتی ہیں مطلب ہوتی ہیں سب کی سمینہ جی ان کے اوپر چڑھ بھی شڑی بھی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے لوکیشن یہ ہے لوکیشن کولر بونز اسیمام ہے ہمارے ساتھ ہم کولر لے لیتے ہیں اسلام علیکم سمام یہ سیکس پوائنٹس آپ ڈیلی کر لیں آپ کو جو بھی سٹریس ہوگا ہلو اسلام علیکم سمام جی کیسی ہیں سمام ہیں ہمارے ساتھ کول پر ہلو سمام جی اسلام علیکم اچھا ایک چھوڑا سا بریک لیتے ہیں ایک لاس کولر ہم سے ماب کی لیں گے کیونکہ انہوں نے کوئی امپورٹن بار ڈسکس کرنی ہے اور اس کے بعد ہم سمینہ جی سے کہیں گے کہ ہمائیوں کا جو انہوں نے تھیرپی کرنی ہے وہ کرنا شروع کر دیں ایک چھوڑا سا بریک لے ہم آئے ساتھ سے موسیقی جی welcome back to the show ہم آئے ساتھ کولرز ہیں جلدی سے ہم دو کولز دیں گے اس کے بعد ہم سمینہ جی کی طرف چلیں گے کون ہے جی کہاں سے سماب ہے اسلام علیکم سماب اسلام علیکم جی مالیکم السلام جی سماب پوچھیں کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں جی ایک تو مہمان کو بھی میں صبح خیر کہوں گی صبح خیر اچھا میں ایک تو آج صبح بھی بات کرنا چاہ رہی تھی تو اتفاقا پتہ نہیں آپ لوگ دلوں کا حال جان لیتے ہیں تو مہمان بھی آپ نے ویسی بلالی ہے آج تو میں نے جب کول کرنی شروع کی تو میں انٹی ڈیپریسنگ لیری تھی اچھا آپ کے پرگرام میں تو آپ لوگ جو ہے آپ لوگ خود ہی ایک تھیرپی کا کام کر رہے ہیں ہم سب کے لیے تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ تو ابھی بھی میں لے رہی ہوں تو میں چاہ رہی ہوں کہ ان سے چونکہ ایک تو مجھ سے ریلیٹیڈ بھی ہیں میرے ساتھ کبھی ہیلتھ ایشوز چل رہے ہیں ظاہر ہے اسی وجہ سے مجھے ڈاکٹر دے رہے ہیں انٹی ڈیپریسن سے تو میں تاریم کی ان سے میں لوں تو ابھی آپ لوگوں کا ماشاءاللہ پروگرام بھی ایسا ہے جو ہمیں بھیک ایک ڈیکیڈ اور ہاف تیچھے لے گیا ہے جیسے آپ لوگ انٹرو دیتے ہیں اور صبح آکے آپ لوگ کہتے ہیں کہ میں اہلی معذر اسکار اور میرے ساتھ ہیں ہمائیوں زیب باسی تو مجھے اپنے پیچھے کالیج لائس میں میں چلی جاتی ہوں تو وہ تھوڑا سا ریلیکسنگ موڈ میں بندہ ہو جاتا ہے بہت چکی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا آپ لوگوں کو عجر دے تو اس کے لیے ہم آپ لوگوں کے شکر گزار بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں آپ کے لیے اور آپ کی پوری ٹیم کے لیے بہت چکی ہے بہت چکی ہے تو اس کے لیے میں ناک سابر سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ وہ جو انٹی ڈیپریسن ہے اس کا کوئی متبادل ہمیں حل بتا دیں ٹھیک ہے کوشش کرتے ہیں انٹی ڈیپریسن کا دوسرے کال ہے کال ہے نادیا ہے مارسات جی کوئٹاس ہے سلام علیکم نادیا باجی کی حال چالنے تو آڈے بھیکو ٹھیک آپ کیسے ہو آپ ٹھیک ہو ٹھیک ہو آپ لوگ کیسے ٹھیک ہو اللہ کی شکریہ کیا پوچھو گے نادیا مجھے ڈرکٹر سیوے سے کچھ سوال کرنی ہے کرو آپ کرو کرو میں نے کہے کہ موٹا پر کسے جیسے کام ہوتے ہیں ٹھیک ہے ابھی بوچھ لیں بہت چکریہ جی پہلا سوال وہاں سے شروع کرتے ہیں نیگیٹیو سے کہ نیگیٹیو سوال کو پوزیٹیو کیسے کر سکتے ہیں ابھی ایک بچی نے یہ سوال کیا تھا کہ نیگیٹیوٹی اور کوئی کیسے آپ ٹرن کر سکتے ہیں پوزیٹیوٹی میں ٹھیک ہے پہلے تو آپ کو اس نیگیٹیو ایموشن کو لوکیٹ کرنا ہے کہ وہ ہے کیا ٹھیک ہے آپ نے اس نیگیٹیو ایموشن کو کیسے لوکیٹ کرنا ہے آپ جرنلنگ کر سکتے ہیں آپ پیپر پہ اس نیگیٹیو ایموشن کو لکھیں پھارے ٹھیک ہے آپ بریتھنگ کر سکتے ہیں جیسے میں نے ابھی بتایا کہ بلو انہیل کریں ریڈ ایکزیل کریں اس نیگیٹیوٹی کو نکال کے ایکزیلیشن کریں اس کی آپ رننگ کر سکتے ہیں آپ یوگا کر سکتے ہیں آپ بریتھ ورک کر سکتے ہیں آپ اس اموشن کو جو آ رہا ہے نیگٹیوٹی کا اس کو کسی طرح تو کٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرے اگر آپ اس کو اسی فریکونسی کے ساتھ اپنے اندر لے کے رکھیں گے وہ تو پوائزن بنے گا تو اس کو نکالیں اگر آپ یہ سارا کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کسی سے کہہ دیں کسی سے وہ نیگٹیو اموشن کہہ دیں شور شرابے کے ساتھ نہیں بہت اچھے سے کہہ دیں کہ بھئی مجھے یہ چیز ایسے ایسے بودر کریں اس سے بھی بہت حد تک آپ نیگٹیو اموشن کو نکل جاتے ہیں دیکھیں آپ کو سپریس نہیں کرنا چیزوں کو دبا کے نہیں رکھنا دبا کے رکھیں گے مائنڈ نم ہوگا مائنڈ شیٹر ہوگا اور آپ کسی دن کلاپس کر جائیں ٹھیک ہے آپ نے اس چیز کو نکالنا ہے باڈی سے بھار نکال کے پھر آپ نے اپنے آپ کو ٹرن آؤٹ کرنا ہے پوزیٹیوٹی میں پہلے نیگٹیو اینرڈی باہر اور پھر آپ نے کنیکٹ کیسے کرنا ہے آپ نیچر سے کنیکٹ ہو آپ کو جو اچھی چیز لگتی ہے میوزک اچھا لگتا ہے میوزک سنیں آدھے گھنٹے کو سنیں پندرہ منٹ کو سنیں جو ایکٹیوٹی کوکنگ کرنا اچھا لگتا ہے وہ کریں گارڈنگ کرنا اچھا لگتا ہے وہ کریں سمینہ بہت کامل میں سے بھی پوچھنا چاہوں گا جو انٹی دپریسن لوگ لیتے ہیں آج کل کی ایکنومک سیچویشن ایسی ہے پولیٹیکل سیچویشن ایسی ہے گھر کی سیچویشن ایسی ہے مسائل اس طرح کے کہ آپ انٹی دپریسن لینے میں مجبور ہو جاتے ہیں کیا اس کی جگہ کوئی ریلیکسنگ چیز ہے کہ ہم نہ لیں اور زندگی ویسی آسان ہے دیکھیں یہ دیکھیں میں نے ابھی آپ کو کتنی بڑی بات یہ بتا دی ہوئی ہے کہ ہم نیگیٹیوٹی کو ریسیف کرتے جاتے ہیں تھرو آؤٹ نہیں کرتے تھرو آؤٹ نہیں کرتے کیسے کروں کیسے تھرو آؤٹ نہیں کریں ابھی تو بتائیں میں نے جرنلنگ کریں آپ اپنے آپ کو کسی کلٹر سے صاف کریں آپ اس کلٹر کو آؤٹ کریں دل میں نہ رکھیں وہ تو آپ کے لئے ہامفل ہو جائے گا اچھا یہی وجہ ہے کہ جب یہ چیزیں بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں آپ اندر ہی اندر رکھتے رہتے ہیں تو وہ پوائزن بن جاتے ہیں سبیلہ کیا بات یہ سچ ہے کہ کہتے ہیں کسی خالی جگہ پر جا کر آپ چیخیں ماریں چیخیں ماریں چیخیں ماریں پاگل کی رہتے ہیں آپ کیوں لوگوں کی پرواہ نہیں ہے نہیں تو جسہ انہوں نے لوگوں کی پرواہ وائے سمینہ انہوں نے جسہ انٹی ڈپریسنس کا پوچھا ہے کہ انٹی ڈپریسنس اس طرح سے چھوڑائی جا سکتی ہے کہ آپ پہلے تو یہ سوچیں کہ اس کے کسی کیا ہیں اس کے کسی ڈیلی بیسیس پر لکھیں ٹھیک ہے اور اس کے کسی لکھتی جائیں اور اس کے علاوہ جو ہے جو چیزیں اس سے ڈپریس کرتی ہیں وہ لکھ لکھ کے اس کو جرنلنگ کریں آپ ان کی جرنلنگ کریں لیکن کبھی کبھی آپ کو نہیں پتا ہوتا کیا ہے بس آپ پس پریشان ہوتے ہو آپ ڈپریس ہوتے ہو کبھی کبھی کوئی وجہ نہیں ہوتی سب ٹھیک ہوتا ہے میں نے ایکسرسائز شروع میں ہی بتائیے کہ آپ بریت کام لیں بریت آؤٹ کریں آپ بس کامنس کو اپنے اندر فیل کریں کامنس کو فیل کریں کامنس کو فیل کریں اپنے بریت پر فوکس کریں اور یہ جو مٹاپے والا سوال آ رہا ہے مجھے بڑا دل دکھ رہا ہے جب لوگیں پوچھ رہے دیکھیں مٹاپے مٹاپے کا بھی یہ ہے کہ پہلے آپ اپنے اپنا مائنڈ سیٹ تو ریڈی کریں کہ آپ کو اپنی افرٹ کرنی ہے ٹھیک ہے اپنا مائنڈ سیٹ افرٹ وہ کریں اور دوسرا اپنے لئے ایک آئیڈیل پکچر بنایں کہ مجھے اس ویٹ میں فیٹ ہونا ہے اپنے بیلنس سے نہیں ہو رہا وزن کا وہ پھر کیا کریں اچھا دیکھیں مٹاپے کے یہ جو یہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم لال روشنیوں کا پانی بنا جیسے آپ ایک کانچ کی بوٹل لے ٹھیک ہے اور اس کو اس پر ریڈ کلر کا وہ پیپر ہوتا ہے جے وہ پیپر لگا کر کے پانی بھر کے سیون ڈیس کے لئے ڈیلی دھوپ میں رکھیں اور وہ پانی پیں اس سے بھی ریڈ روشنیوں کے پانی سے بھی آپ کے باڈی کے ہارمنل جو بیلنسنگ ہوتی ہے وہ بھی بیلنس ہوتا ہے اور آپ کے جو فیٹس ہوتے ہیں وہ بھی بڑھنا ہوتا ہے یہ سینٹیفک ہے جی جی اچھا ہم ریکی کے حوالے سے باپ سے پوچھیں گے ریکی کیا کیا ٹیکنیکس ہے اور یہ کون کون کروا سکتا ہے اچھا دیکھیں ریکی بسیکلی لائف فورس پوزیٹیو انرجی ہے جیپنیس تیرپی ہے یہ سب بھی کو بتا ہے بار بار سب بھی لوگاں اچھا آپ دیکھیں مجھے باہر کے جتنے بھی کنٹریز ہیں یوکی ہوگیا امریکہ ہوگیا وہاں پہ آپریشن تھیٹر ملے جانے سے پہلے پیشنٹ کو ایک ریکی روم ملے جایا جاتا ہے ٹھیک ہے وہاں پہ سب مل کے اس کو ہینڈز آن ریکی دیتے ہیں کہ اس کا آپریشن بہت اچھا اور کامیاب رہے گا اور یہ سپیڈی ریکاوری کرے گا ٹھیک ہے اس طرح سے کرتے ہیں پوزیٹیو انرجی اس میں جا چکی ہوتی ہے پھر اس کا آپریشن اور پھر وہ سپیڈی ریکاوری کرتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ ریکی بھی ایک ریکی کو آپ پوزیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ اٹیچ کریں جیسے آپ جیسے سوچیں گے ویسا آپ کے لیے ہوگا ٹھیک ہے اچھا اگر آپ کہیں گے نا کہ میرا نصیبی خراب ہے یہ ہے وہ ہے وہی چیزیں آپ کو دیفرنٹ طریقے سے کہیں نہ کہیں موڑ موڑ کے واپس آئے گی جب آپ کہیں گے کہ نہیں مجھے اللہ کا شکر ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شکر جو ہے وہ روح کی روشنی ہے ٹھیک ہے تو شکر جو ہے روح کی روشنی ہے تو جب آپ شکر کریں تو آپ کی روح کتنی وائبرنٹ کرے گی ٹھیک ہے تو ہر چیز پر توقع اور شکر اختیار کریں لوگوں کی طرف دیکھنا چھوڑ دیں اپنے ان انر سلف کو لوکیٹ کریں اب جب ہم ریکی کرتے ہیں ریکی لائف فورس ایک پوزیٹیو انرجی ہے ہم ایک پیٹرن ڈراؤ کرتے ہیں اس کے ذریعے یونیورس انرجی کو چینلائز کرتے ہیں وہاں ہمارے پیٹرن ڈراؤ کرتے ہی ہمارے ہاتھ یہاں میگنٹ بن جاتے ہیں اور وہ والا میگنٹ جو یونیورس میں وہ ہمارے میگنٹ کے ساتھ اٹیش ہوتا ہے اور پھر ہم اس سے انرجی میں چاہتا ہوں کہ آپ جو پوزیٹیو انرجیو میرے اندر بھی لائے میں بس کچھ منٹ رہ گئیں اگر آپ ساتھ میں وہ کر دیں اہا ٹھیک ہے میں کرتا ہوں کہ ہینڈ زون کے لیے آپ کو کچھ پیشر پوائنٹس کو ریکی دینا ہوتی ہے اور ڈسٹینس پہ بھی آپ اس کے دو لیولز ہوتے ہیں کہ آپ ہینڈ زون پہ دیتے ہیں جو پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے اس کو دیتے ہیں پھر اس کی بات جو ہے ایک دسٹینس پہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کہیں بھی ہوگا وہ آپ کو اپنا نام بتائے گا مدر کا نام بتائے گا آپ اس کو سوچیں گے فوکس کریں گے ویجولائز کریں گے اور اپنی طرف سے وہ پوزیٹیو انرجی اسے تھرو کر دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کی کچھ چل جائے گا وہ اسی کو وہ اور اسی طرح ہم کچھ ایسی چیزیں بناتے ہیں جیسے کوئی انرجی بال بنائیں جیسے اب آپ نے اکثر بچوں کی کارٹون موویز میں ریکھا ہوگا بالز ہوتی ہے اس کو تھرو کیا یونیورس سے اسی طرح ہم انرجی بالز بناتے ہیں تھرو کرتے ہیں اس بندے کے نام سے کہ وہ جہاں پہ بھی ہے اس تک کو پہنچ جائے اور یہ بلکل اسی طرح ہے کہ ہومیوپیتک میں ایک مشین ہوتی ہے جس میں دوائی رکھتے ہیں تو بندہ کہیں پہ بھی ہو اس کو دوائی پہنچ جاتی ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ نے پہلی دفعہ سننا ہے یہ میں نے پہلی دفعہ سننا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح دیکھیں بھی جہاں پہ بھی بندہ ہوگا اس کو پہنچ جائے گی ٹھیک ہے اور باقی یہ کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم لوگ سیشن کیسے دیتے ہیں پیشنٹ جب ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اسے ہینڈ سون ریکی کیسے دیتے ہیں اور جب ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ دھیر سارا پانی پھیلیں آپ یہ کرنی نہیں میرے خیال میں آپ کریں گی کچھ پانی پھیلیں اپنے میٹل پوٹ آف کر لیں میرے پاس میٹل اچھا ہے اور دوسری بات یہ کہ جو بھی ہم آپ کو انرجی دے رہے ہیں اس سے گریچیٹیوٹ کے ساتھ رسیف کرتے ہیں آپ مجھے سپیسیفک بات بتا دیں کس لیے آپ کو سیشن چاہیے اور کس لیے آپ کو ریکی چاہیے پوزیٹیوٹی کے لیے چاہیے میں جو پچھلے جو لوگ ہیں جو نے میں سا بڑا کیا ان کو میں بھول جاؤں باتے ہیں اچھا لیٹ گو کرنا ہے لوگوں اچھا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں بس جاتی جاتے ہی دو باتیں آپ سے ریکھلے دیں آئس آئس کلوز کر دیجئے اچھا اگر آپ کو ڈڑ لگ رہا ہے ہم کسی رینڈم بندے کو بلائے گے میری بھی رینڈم ہو اچھا ریکی دیتے وقت آزوارا نا ہمائیوں کو کاموش پیتھا دیکھ کے ورنہ ہمائیوں آئس کلوز بلکل ریلاکس دیپ انہیل کیجئے اگزیل کیجئے اپنی ساس کو بلکل نورمل رکھئے میں آپ کو ریکی دینے چاہ رہی ہوں میتا دوزر سے ساس لیں ہماریا چیک کر ہونے والی آپ کی کہو چپ کر رہے ہیں کیا کیا بھائی ہے پوزیٹیوٹی کی آپ چپ کرو میں نے چپ تھی کرنا آپ نے چپ کرنا ہے پروگرام کو انسل آئے گا کہ میں بھی چپ کر گئی تو ہوں سیلیکس کریں گے ہم پروگرام ہم سب سے پہلے جب سیشن دینے جاتے ہیں ٹھیک ہے انیلیز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جس پیشنٹ کو ہم دینے جا رہے ہیں وہ فولی پوزیٹیو ہو جائے اس کو ہیلنگ پہنچے اس کو ریلاکسیشن ملے جو پرپس ہوتا ہے اس کو ہم کئی دفعہ کال کرتے ہیں سرینہ جیس میں کتنا ٹائم لگتا ہے کوئی کرانا چاہتا ہے تو کم اس کم بیس مینٹ لگتا ہے کم اس کم جی بیس مینٹ لگتا ہے آپ کو بیس مینٹ لگتا ہے میں صرف وطا رہی ہوں کچھ پوائنٹس ہیں جو سٹریس انزائیٹی کے لیے بھی ہم ریفر کرتے ہیں اور ویسے بھی پوری اس کے ذریعے پوری باردی میں ہم لوگ یہاں پہ آپ لوگوں سے اجازت لیتے ہیں اور سمینہ جی جو ہے وہ ریکی کرتی رہیں گی ہمائیوں کی کہ کیا ہمائیوں کے اتنا مسئلہ مسائل ہیں آپ لوگوں نے اپنے بہت خیال لکھنا ہے آپ لوگوں سے ملاقات ہو رہے ہیں کل اپنے والدائن کا بھی بہت زیادہ خیال رکھیں مجھے ہمائیوں کو دیجئے اجازت اللہ حافظ ریکی جاری رہے گی دیکھتے رہے ایک اور سو مجھے ہمائیوں کو دیجئے